دوستو آج میں آج سے میں شروع کرنے والا ہوں دی لوسٹ بوک آف بائبل دی لوسٹ بوک آف بائبل کہتے ہیں بائبل کی گمشدہ کتاب اور وہ گمشدہ کتاب ہے دی بوک آف خنوک عزیزوں پہلے چپٹر میں یوں لکھا ہے خنوک کی برکت کے لفاظ جہاں اس نے چنے ہوئے آدل کو برکت دی جو فتنے کے دن موجود ہوں گے جب تمام بدکار اور بدکاروں کو خٹا دیا جائے گا اور پھر جواب دیا خنوک ایک آدل آدمی جس کی آنکھیں خورا کی طرف سے کھولی گئی تھی اس نے آسمان پر ایک مقدس رہا دیکھی جو فرشتوں نے اسے دکھائی اور میں نے ان سے سب کچھ سنا اور میں جانتا تھا کہ میں نے کیا دیکھا لیکن اس نسل کے لیے نہیں بلکہ دور کی نسلوں کے لیے جو آنے والی ہیں چنے ہوئے لوگوں کے بارے میں میں نے ان سے بات کی جو مقدس اور عظیم ہوگا جو خدا کی گھر سے آئے گا اور وہاں سے وہ کوئی سینہ پر قدم رکھے گا اور اپنے لشکروں کے ساتھ ظاہر ہوگا اور قوت کے ساتھ ہے آسمان سے نازل ہوگا اور سب ڈر جائیں گے اور دیکھنے والے کام پہیں گے اور بڑا خوف اور دہشت پوری زمین میں پھیل جائے گی اور بلند پہاڑ ہیل جائیں گے اور انچے پہاڑ نیچے ہو جائیں گے جیسے شولے کے سامنے منبطی پگل جاتی ہے اور زمین ڈوب جائے گی اور جو کچھ اس پر ہے تباہ ہو جائے گا اور وہاں تمام راستبازوں اور ہر چیز کا فیصلہ ہوگا لیکن وہ صادق اور امین اور چنہ ہوں کی حفاظت کرے گا اور وہ ان سب پر اپنا رحم کرے گا اور وہ خدا کے کہلائیں گے اور ان پر خدا کا نور چنکے گا اور وہ ہزاروں مقدسین کے ساتھ آئے گا تاکہ ان کا فیصلہ کرے اور وہ نہ پاک گنے کاروں اور بدکاروں کو تباہ کرے گا ان کے خلاف ان کی ہر چیز کا حساب کرے گا دوستو السلام علیکم انگلش میں پروفٹ انوک کہتے ہیں اردو میں حضرت ہنوک کہتے ہیں اور عربی زبان میں حضرت ادریز کہتے ہیں تو آج ان کے صحیفے کی ہم تلاوت کریں گے پہلے چپٹر کو ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں تو آج ہم تلاوت کریں گے دوسرے تیسری اور چوتھے چپٹر کی تو دوسرے باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے ہر چیز کا مشاہدہ کریں جو آسمان میں اپنے جگہ پر ہے وہ روشنی اپنے مدار کو تبدیل نہیں کرتی اور وہ نور جو آسمان پر ہے کیسے اٹھتا ہے اور وہ اپنے مناسب وقت میں ترتیب دیتا ہے اور اپنے مقرر کرتا جگہ کی خلاف فرضی نہیں کرتا زمین کی ہر چیز پر گوھر کرو اور ان کو سمجھو جو شروع سے آخر تک اب تک قیم ہیں زمین کی کوئی چیز نہیں بدلتی لیکن خدا کے تمام کام آپ پر ظاہر ہوتے ہیں گرمیوں اور سردیوں کو دیکھو کیسے ساری زمین پانے سے بر جاتی ہے اور بادل اور عوش اور بارش اس پر پڑتے ہیں دوستو تیسرے چپٹر میں صرف ایک ہی آیت ہے اور یوں مرکم ہے مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ سردیوں میں تمام درخت کیسے لگتے ہیں وہ سوک چکے تھے اور چودہ درختوں کے علاوہ تمام کے پتے گر چکے تھے جو اپنے پودوں کو نہیں کھوتے لیکن دور سے پرانے پودوں کو برقرار رکھتے ہیں دو سے تین سال تک جب تک کہ نئے نہ آئیں یعنی چوتھے چپٹر کی بھی صرف ایک ہی آئیت ہے اور اس میں یوں مرکم ہے اور دوبارہ گرمیوں کے دنوں کا مشاہدہ کریں کہ کیسے سورج زمین کے اوپر ہے اور تم سورج کی تپچ سے کیسے سایہ دار پناہ تلاش کرتے ہو اور زمین سورج کی بڑھتی کوئی تپچ سے جلتی ہے اور تم زمین پر اس کی تپچ کی وجہ سے زمین پر یا چٹان پر چل نہیں سکتے چپٹر فائف ہے اس کی پہلی آیت میں یوں مرکم ہے لکھا ہے کہ مشاہدہ کریں کہ کیسے درخت سرسبز پتوں سے ڈکے ہوئے ہیں وہ پھال دیتے ہیں سمجھو جانو اور پہچانو کہ وہ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے انہیں آپ کے لیے اس طرح بنایا اور اس کے سب کام اس کے سامنے سال بسال ہوتے ہیں اور تمام کام اور منصوبے اس کے لیے تبدیل نہیں ہوتے اور یہ ہو کے رہتے ہیں گوھر کریں کہ سمندر اور دریاء اپنی روش اور اس کے حکموں کی مطابق بدلتے نہیں تم نے نہ تو خدا کے حکموں پر عمل کیا بلکہ اپنا موں اس سے موڑ لیا اور اس کے خلاف اپنے موں سے ناباک اور مغروری کے الفاظ اس کی عظمت کے خلاف نکالتے ہو تم اپنے دل کو سخت کرتے ہو تمہیں سکون نہ ملے گا اس لیے تم اپنے زندگی کے دنوں اور سالوں پر لانت کرو جو فنا ہو جائیں گے اور تیری تباہی کے سال کہیں گناہ بڑھ جائیں گے اور اس عبدی لانت کے سبب سے تم کو رحم نہ ملے گا ان دنوں میں تم اپنے ناموں کو سب کے لیے عبدی لانت بنا دوگے اور تیری طرف سے وہ سب راستباز لانت بیجیں گے اور تمام بے دینوں اور گنہگاروں پر ہمیشہ لانت کریں گے اور بے دینی تمہارے لیے لانت ہوگی اور سب چنے ہوئے خوش ہوں گے اور ان کو ان کے گناہوں سے معافی ملے گی اور رحمت امن بردباری اور خوشی وہاں ہوگی اور تمام گنہگاروں پر لانت ہوگی اور ان کو نجات نہیں ملے گی لیکن چنے ہوئے لوگوں کے لیے نور خوشی اور امن ہوگا اور وہ زمین کے وارث ہوں گے اور حکمت منتخب لوگوں کو دی جائے گی اور وہ پھر گناہ نہ کریں گے اور اس کی وجہ سے بھول کر بھی فخر نہ کریں گے لیکن جن کو عقل دی گئی ہے وہ آجز ہوں گے اور وہ سب دوبارہ سرکشی اور گناہ نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کے دنوں میں وہ خدا کے غزب سے نہ مریں گے لیکن وہ اپنی زندگی کے دنوں کو پورا کریں گے اور ان کی زندگی کے سال سلامتی کے ساتھ بڑھتے جائیں گے ان کی زندگی تمام دنوں میں خوشی بلکہ عبدی خوشی اور امن ہوگا ہنوک کی کتاب چپٹر نمبر چھے ہے اس کے پہلی آیت میں یوں مرکوم ہے اور یوں ہوا کہ ان دنوں میں بنی آدم کے بڑھنے کے بعد ان کے ہاں خوبصورت بیٹیاں پیدا ہوئیں اور فرشتوں خدا کے بیٹوں نے آسمانوں سے دیکھا اور ایک دوسرے سے کہا دیکھو ہم انتحاب کریں گے ہم خود مردوں کی بیٹیوں میں سبیویاں لیں گے اور اولاد پیدا کریں گے اور سمجاز نے جو ان کا سردار تھا ان سے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم یہ کام کرنے کے لئے راضی نہ ہو جاؤ اور میں اکیلا ہی اس بڑے گناہ بانتے ہیں کہ ہم اس منصوبے سے خار نہیں مانیں گے اور اس کو ایک عملی جامع پہنائیں گے پھر سب نے مل کر قسم کھائی اور خود کو ایک لانت کے ساتھ بہمی طور پر پابند ہو گئے اور ان کی تداد دو سو تھی اور وہ نیچے اردیس پر اترے جو ہرمون کا پہاڑ کہا کیونکہ انہوں نے اس پر قسم کھائی تھی اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ معلوم بنا لیا تھا ان کے نام یہ ہیں ان کے سرداروں میں سے سمجاز جو ان کا سردار تھا اس کے علاوہ ارکبر امیل اکبیل تمیل رمویل دانیل ازا ازاکیل سار قبل سار سار قبجل آسل آرمرز بیٹرال انانی سکبی سمسوئل سرطال توریل جومجال ادازل یہ ان دو سو فرشتوں کے سردار تھے اور باقی ان کے ساتھ تھے چپٹر نمبر ساتھ ہے اس کی پہلی آیت میں مرکوم ہے اور انہوں نے اپنے لیے بیویاں کییں اور ہر ایک نے اپنے لیے ایک ایک چن لی اور وہ ان کے پاس گئے اور گھل مل گئے اور انہیں کرشمات اور جادو ٹونا سکھایا اور انہیں جڑوں اور جنگلوں کی کٹائی سے آشنا کیا اور وہ حاملہ ہوئیں اور عظیم جنات کو جنم دیا جن کا قط تین ہزار ایلیل تھا اور انہوں نے انسان کی بنائی ہر چیز کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ انسان اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے قابل نہ رہے اور یہ جنات ان کو ہڑپ کرنے کے لیے بنین و انسان کے خلاف ہو گئے اور وہ پرندوں درندوں رنگنے والی چیزوں اور مچھلیوں کے ساتھ گناہ کرنے لگے اور آپ اس میں مل کر ان کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی کے پھر زمین نے ان ظالموں کے شکایت کی بنوک کی کتاب باپ نمبر اٹھ اور عزازیل نے انسانوں کو تلواریں چاکو ڈال اور زرہ بنانا سکھایا اور انہیں دیکھنا سکھایا کہ ان کے پیچھے کیا ہے اور انہیں خوبصورتی کو نکارنے کے لیے کڑے زیورات اور قیمتی پتھروں کا فن سکھایا اور تمام رنگنے والے مادوں اور زمین کی دھاتوں کے بارے میں سکھایا اور وہاں انہوں نے بڑی بدکاری اور خرامکاری اور گناہ کیا اور ان کی تمام راہیں خراب تھیں امزہ راک نے تمام جادوگروں اور جڑوں کو کٹنے والوں کو سکھایا اور ماروس نے جادوزدوں کو بخال کرنے سکھایا براقیل نے علم فلکیات کوکا بیل نے نشانیاں اور تیمیل نے علم نجوم سکھایا اور اسرہ دیل نے چاند کو سمجھنے کی تعلیم دی اور بنین و انسان نے تباہی کے سبب سے اپنی آواز بلند کی اور ان کی آوازیں آسمان تک پہنچیں انوک کی کتاب چپٹر نمبر نو ہے اور وہ برائی جو زمین پر سرزد ہوئی تھی اس کو مکائل اور جرائیل سرجان اور ارجان نے نیچے زمین پر دیکھا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ انسانوں کا چلانا اور رونا آسمان کے دروازوں تک پہنچا ہے اور اب آسمان کے مقدس لوگوں کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں ہماری حفاظت کریں اور خداوندوں کا خدا ہمارا انصاف کریں اور انہوں نے اپنے رب اور بادشاہ سے کہا اور خداوندوں کے خدا بادشاہوں کے بادشاہ تیری عظمت کا تخت تمام نسلوں کے درمیان ہے اور تیرا مقدس اور جلالی اور مقدس نام تمام نسلوں میں ہے تو مبارک اور تعریف کے لائک ہے ہر چیز کو اور سب کو تو نے بنایا ہے اور ساری طاقت تیرے پاس ہے ہر چیز تمہارے سامنے آیا ہے اور کوئی چیز اپنے آپ کو تجھ سے چھپا نہیں سکتی کیونکہ آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور دیکھو عزازیل نے کیا کیا اور اس نے دنیا کو تمام برائیوں کو کیسے سکھایا اور ان رازوں کو جو آسمان پر تیار کیے گئے تھے کھول دیا اور سمجازہ کو جس نے اس کے ساتھیوں کا سردار بننے کا احتیار دیا اور جادوگری کا علم دیا اور آدمیوں کی بیٹیوں کے پاس اکٹھے گئے اور ان سے ہم آگوش ہوئے اور اپنے آپ کو ناپاک کیا اور ان گناہوں کا ان کو بتایا اور ان عورتوں نے جنات کو جنم دیا اور ان کی شرارت اور خون سے سارے زمین بھر گئی اب دیکھو جو روحیں مر چکی ہیں وہ روتی اور ماتم کرتی ہیں ان کی آہیں آسمان تک آتی ہیں اور زمین پر جو برائی کی گئی اس سے وہ بچ نہیں سکتے اور سب کچھ ہونے سے پہلے تو جانتا ہے اور ان کے حالات کو بھی جانتا ہے لیکن تم نے ہم کو بتایا نہیں اس لئے ہم اس سلسلے میں کیا کریں خنوک کی کتاب ہے اور اس کا دسویں چپٹر ہے آج ہم اس کی تلاوت کریں گے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خنوک کا صحیفہ ہے یہ ملک افریقہ میں جو ملک ہے کیا نام ہے ایتھوپیا ایتھوپیا کی جو بائبل ہے اس میں یہ صحیفہ شامل کیا ہوا ہے انہوں نے پہلی آیت میں یومرکم ہے سب سے عالی عظیم اور قدوس نے کلام کیا اور ارسلہ جور کو لمک کے بیٹے کے پاس بیچا اور لمک کے بیٹے سے کلام کیا اسے میرے نام سے کہو اور اپنے آپ کو چھپاؤ کیونکہ تمام زمین پر سلاب آئے گا اور ساری زمین تباہ ہو جائے گی اس کا انجام جو ہونے والا ہے سب کو بتاؤ اور اب اسے ہدایت دو کہ وہ بچ جائے اور اس کی نسل پوری زمین پر باقی رہے اور خدا نے ایک بار پھر روفیل سے کہا کہ ازازیل کے خات پوں باندھ کر اندھیرے میں ڈال دو اور دو دیل میں ایک سہرہ ہے اسے وہاں جا کر کھول دو اور وہ نوکدھار چٹانوں پر لیٹ گیا اور اندھیرے سے اسے چھپا دیا گیا تاکہ وہ وہاں ہمیشہ رہے تاکہ اس کا چہرہ روشنی نہ دیکھ سکے اور قیامت کے دن اسے آگ میں ڈالا جائے گا اس زمین کو ٹھیک کرو جسے فرشتوں نے ناپاک کیا اور شفا کا اعلان کرو کہ میں زمین کو ٹھیک کروں گا اور بنی آدم خداوند کے ذریعے تباہ نہیں ہوں گے اور دیکھنے والوں نے تمام باتوں کا راز اپنے بیٹوں کو سکھایا اور ازازیل کے عمال کی مثال اور گناہوں سے جو اس نے بتائے ساری زمین ناپاک ہو گئی اور خدا نے جبرائیل سے کہا ان کمینوں کے خلاف چاہو جنہوں نے اسے چھوڑ دیا اور خداوند کے خلاف زنا کیا اور زنا سے پیدا ہوئے بچوں کو تباہ کر دو اور نگبان لوگ انہیں باہر لے جائیں اور چھوڑ دو تاکہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں کیونکہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں اور وہ سب تجھ سے التجا کریں گے اور ان کے باپ دادا کے لیے کچھ بھی محفوظ نہ رہے گا حالانکہ وہ خمیشہ کی زندگی کی امید رکھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک پانچ سو سال تک زندہ رہے گا اور خدا نے مکائل سے کہا سمجاز اور اس کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کے خلاف اعلان کرو جنہوں نے اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ باندھ رکھا ہے اور تباہ کنالوت کی کی اور جب ان کے تمام بیٹے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے اور ایک دوسرے کی تباہی دیکھ چکے ہوں گے اور پھر انہیں ستر پشتوں تک زمین کے پہاڑوں کے نیچے قیامت کے دن تک باندھ دیا جائے گا اور یہ فیصلہ عبدیت کے لیے محفوظ کیا گیا ہے اور ان دنوں میں ان کی رہنمائی کی جائے گی اور آگ کے اتھا گھڑے اور عذیت اور قید میں وہ خمیشہ کے لیے باندھ رہیں گے ان کی نسل آخری دن تک چلائی جائے گی اور وہ جل کر تباہ ہو جائیں گے اور خوص کی تمام روحوں انہیں گبانوں کے بچوں کو تباہ کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے انسانیت پر ظلم کیا ہے اور روح زمین سے تمام ظلم و ستم کو مٹا دیا جائے گا برے کام ختم ہو جائیں گے اور عدل و انصاف کا پودا ظاہر ہوگا اور عمال ایک نعمت بن جائے گی خوشی راستبازی اور انصاف ہمیشہ تک رہے گا اور پھر صادق سجدہ میں جائیں گے اور وہ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک ہزار بچوں کو پیدنا کر لیں اور وہ اپنی جوانی کے تمام دن اور ثبت کو سلامتی کے ساتھ برا کریں گے اور ان دنوں میں تمام زمین کا انصاف ہوگا اور یہ لگائے گئے درخت ان کے لئے نعمتوں سے برے ہوئے ہوں گے اور خوشی کے درخت اس پر لگائے جائیں گے اور انگور کی بیلیں اس پر لگائے جائیں گے اور اس پر لگائے گئی بیل بہت زیادہ پھل آور ہوگی اور اس پر بوئے گے تمام بیجوں میں سے ایک پیمانہ دس ہزار ہوگا اور زیتون کے ایک پیمانہ سے تیل کے دس پیالے بنیں گے اور زمین کو تمام ظلم و ستم اور تمام نائنصافی اور تمام گناہ اب تک تمام برائیوں سے پاک کر دیا جائے گا اور زمین پر پیدا ہونے والی تمام ناپاکیوں کو زمین سے مٹا دیا جائے گا اور تمام بنی آدم راست باز ہو جائیں گے اور تمام قومیں مجھے ہی خدا مند مان کر میری عبادت کریں گے اور زمین کو تمام فسادات اور گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا اور میں نسل در نسل اور ابت تک اس طرح کا سلاب پھر کبھی نہیں لاؤں گا سیلو دوستو السلام علیکم آج ہم ہنوک نبی کا صحیفہ اور اس کا چپٹر گیارہ کی تلاوت کریں گے گیارہ بارہ اور تیرہ کی تلاوت کریں گے دوستو تلاوت سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا تعرف بتا دیتا ہوں دوستو کہا جاتا ہے کہ مسیح اسو کے دور میں بھی اس کتاب کو پڑھا جاتا تھا اور اس سے پہلے کا جو دور تھا کہانوں کا جو دور تھا اس دور میں بھی اس کتاب کو پڑھا جاتا تھا یہ اس وقت کتابی حالت میں تو نہیں تھی لیکن اس کے سکرول تھے یعنی تمہار کی شکل میں یہ تھی تو جب یہودیوں کے اوپر برا وقت آتا ہے جب وہ اسرائیل کا ملک چھوڑتے ہیں اور یہاں سے تتر پتر ہوتے ہیں تو یہ گاروں میں پناہ لے لیتے ہیں اور اپنے جتنے بھی ان کے صحیفے ہوتے ہیں ان کے تمہار بھی یہ ساتھ لے جاتے ہیں اور ہنوک نبی کا جو صحیفہ ہے اس کو بھی وہ ساتھ لے جاتے ہیں جب انیس سو اڑتالیس میں دوبارہ یہ اکٹھے ہوتے ہیں اس ملک میں دوبارہ سے آتے ہیں تو اس صحیفے کو کمرام کی گار سے دریافت کیا جاتا ہے مسیح سو کے شاگرد بھی اپنے دور میں اس کے حوالے پیش کیا کرتے تھے تو چلیں آج ہم تلاوت کرتے ہیں چپٹر نمبر گیارہ کی اور ان مردوں کے بچوں کے لیے آسمان پر سے ان کے عمال اور محنت کے مطابق برکتوں کو نازل کروں گا اور تمام دنیا کی نسلوں میں امن اور سچائی ان کے ساتھ ساتھ رہیں گے چپٹر نمبر بارہ ہے پہلی آت میں یوں لکھا ہے اور ان باتوں سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہنوک کہاں چھپا ہوا ہے اور پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں چھپا ہوا تھا اور وہ کہاں تھا اور اس کا کیا ہوا تھا اور اس کے تمام کام ان دنوں میں مقدسوں کے ساتھ تھے اور میں ہنوک خدا مند خدا کی تعریف کر رہا تھا اور نگبان نے مجھے بلایا اور کہا ہنوک انصاف کے علمبردار جاؤ اسمان کے نگبانوں کو اعلان کرو جنہوں نے عبدی جگہ کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ آلودہ کیا اور مردوں کے بچوں کی طرح کیا اور ان کی عورتیں لے لیں اور زمین پر بڑی آلودگی برپا کی وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش نہ رہ سکیں گے کیونکہ زمین پر امن نہ ہوگا اور نہ ان کی معافی ہوگی وہ اپنے بچوں کی تباہی پر ماتم کریں گے اور ان کو قتل خوتے دیکھیں گے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے دعا کریں گے لیکن ان کو امن اور رحم نہ ملے گا باپ نمبر تیرہ ہے اور ہنوک نے روانہ ہو کر عزازیو سے کہا تجھ پر ایک خولناک عذاب نازل ہوگا اور رفیل فرشتہ تجھے بھاندے گا اور تجھے سکون نہ ملے گا اور ان تمام زیادتیوں ظلم اور گناہوں کے سبب جو تُو نے انسانوں کو سکھائے اس لیے تجھ پر شفاعت اور رحم نہ کیا جائے گا کیونکہ تُو نے یہ ظلم سکھائے اور جب یہ باتیں میں نے سب سے کہیں تو وہ ڈھرے اور خوف سے کپ کپانے لگے اور انہوں نے مجھے ایک یادگار درخواست لکھنے کو کہا اور کہا کہ جب وہ آسمان پر خدا کے سامنے جائے تو یہ درخواست خدا کے آگے رکھے ان کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا ان کو دی گئی اس کی وجہ سے وہ اپنے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے بات نہیں کر سکتے تھے پھر میں نے یہ یادگاری درخواست لکھی اور ان کے ہر گناہ کے لیے جو انہوں نے کیے ان کی روح کے حوالے سے دعا کی تاکہ جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا اس کے مطابق معافی اور صبر خاصل کریں اور میں جا کر دان کے چشمے کے پاس بیٹھ گیا جو دائیں طرف یعنی جنوب کی طرف ہے یعنی ہرمون کے مغرب میں اور ان کی درخواست کو پڑھتے پڑھتے سو گیا اور خواب میں میں نے ایک رویا دیکھی اور دیکھا کہ آسمان سے فرشتے عذاب نازل کر رہے ہیں اور میں جا کر ان کے پاس گیا اور وہ سب جمع ہو کر ماتم کر رہے تھے اور وہ عبلس جل جو لبنان اور سپنی سر کے درمیان ہے انہوں نے اپنے چہرے ڈام پہ ہوئے تھے اور میں نے ان کے سامنے وہ تمام رویا بیان کی جو میں نے نیند میں دیکھی تھی اور بولنا شروع کیا انصاف کے وہ الفاظ اور آسمان کے رکھوالوں کو سراہنے خنوک کی کتاب ہے اور اس کا چپٹر نمبر چودہ ہے اس کے پہلی آیت میں لکھا ہے یہ کلام انصاف کی بات ہے جو دیکھنے والوں کے لئے نصیحت ہے جیسا کہ عظیم اور مقدس نے اس کا حکم دیا ہے جو عزل سے ہے میں نے رویا میں دیکھا کہ میں نے اپنی سانسوں کو گشت کی زبان سے جوڑا اور عظیم نے ان لوگوں کو مو دیا کہ اپنے دل کے اندر سے بات کریں جیسا کہ اس نے پیدا کیا ہے اور مردوں کو علم کے الفاظ سمجھنے کی طاقت دی ہے اسی طرح اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے آسمان کے بیٹوں کو دیکھنے کی طاقت دی ہے میں نے تمہاری درخواست لکھی تھی اور رویا میں مجھ پر یوں ظاہر ہوا کہ تمہاری درخواست قبول نہیں ہو سکتی تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب تم ابتک آسمان پر نہیں جا سکو گے اب یہ مقرر ہو چکا ہے کہ تم پوری زندگی زمین پر قید رہو گے لیکن اس سے پہلے تم نے اپنے پیارے بچوں کی تباہی دیکھی ہوگی اور تم اس پر قبضہ نہیں کر سکو گے لیکن خدا کی طرف سے سامنے تلوار سے کریں گے تمہارے لئے تمہاری درخواست قبول نہیں کی جائے گی اور جبکہ تم رو رو کے دعا کر رہے ہو تم اس میں سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتے جو اس میں لکھا ہے اور اس رویا میں مجھ پر ظاہر ہوا اور بادلوں نے مجھے مدھو کیا اور ایک دھند نے مجھے دھاوت دی اور ستاروں اور بجلی کی چمک نے مجھے دبا لیا اور رویا میں ہواوں نے مجھے پر دیئے اور مجھے نکال دیا اور انہوں نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا اور میں چلا یہاں تک کہ ایک دیوار کے قریب پہنچا جو موتی اور آگ کی زبان سے بنے ہوئی تھی اس نے مجھے گھیر لیا اور مجھے خوفزدہ کرنے لگی اور میں آگ کی زبان میں چلا گیا اور ایک بڑے گھر کے قریب پہنچا جو کہ کرسٹل سے بنا تھا اور اس کی دیواریں اور فرش بھی جواہرات سے بنے تھے اور چھت ستاروں کی اور بجلی کی دھار اور آگ کے قروب بھی فرشتے ان کے درمیان تھے اور ان کا آسمان پانی کی طرح کا تھا اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ نے دیواروں کو گھیر لیا اور اس کے دروازے آگ میں جل گئے اور میں اس گھر کے اندر گیا اور یہ آگ کی طرح گرم اور برف کی مانت تھنڈا تھا اور وہاں کچھ بھی خوشگوار نہیں تھا اور اس میں کوئی زندگی نہ تھی اور کپکپاہٹ اور خوف نے مجھے گھیر لیا اور میں نے رویا میں دیکھا کہ جب میں کانپ رہا تھا تو کانپتے کانپتے موں کے بل گر گیا تھا اور دیکھو وہاں ایک دوسرا گھر تھا جو پہلے سے بڑا تھا اور اس کے تمام دروازے میرے سامنے کھلے اور وہ بھی آگ کی زبان سے بنا تھا اور یہ جسامت اور ہر چیز میں شان و شوکت اور فضیلہ رکھتا تھا تاکہ میں اس کی عظمت اور جسامت کو بیان نہ کر سکوں اور اس کا فرش آگ کی مانت اور اس کی چھت میں بجلی کی کڑک کی دھار اور ستارے تھے اور اس کی چھت بھڑکتی ہوئی آگ جیسی تھی اور جب میں نے دیکھا تو اس پر ایک انچا تخت لگا ہوا تھا اس کی شکل ٹھنڈ کی مانت تھی اور اس کے ارد گرد چمکتے سورج اور کروبیوں کی آوازیں تھی اور اس عظیم تخت کے نیچے سے بھڑکتی ہوئی آگ کی ندیاں تھیں جن کو دیکھنا ناممکن تھا اور جو عظمت میں سب سے بڑا ہے وہ اس پر پیٹ گیا اور اس کا لباس سورج سے زیادہ چمکدار تھا اور اولوں سے زیادہ سفید تھا وہ اتنا عظمت اور عزت والا تھا کہ کوئی فرشتہ بھی اس کے اندر داخل ہونے کے قابل نہ تھا اور نہ ہی کوئی انسان اس کے چہرے کی شکل کو دیکھ سکتا تھا بھڑکتی کوئی آگ اس کے چاروں طرف تھی اور اس کے سامنے ایک بڑی دیوار کی طرح کھڑی تھی جو اس کے آس پاس تھے ان میں سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکا دس ہزار بار دس ہزار اس سے پہلے تھے لیکن اسے کسی مقدس مشورے کی ضرورت نہ تھی اور جو مقدسین اس کے قریب تھے دن اور رات کو اس سے جدانہ ہوتے تھے اور میرے چہرے پر لمبا نکاب تھا اور میں کانپ رہا تھا اور خدامد نے مجھے اپنے آواز سے بلایا اور مجھ سے کہا فنوک یہاں میرے پاس آ اور میرے مقدس کلام کو سن اور اس نے مجھے اٹھنے کا خوصلہ دیا اور میں دروازے پر گیا اور میں نے اپنا چہرہ جھکا لیا بکہ فنوک چپٹر نمبر پندرہ ہے اس کے پہلی آیت سے پڑھتا ہوں اور اس نے مجھے جواب دیا اور میرے ساتھ کلام کیا اور کہا اے ہنوک انصاف کے علم بردار اور عادل آدمی میرے پاس آ اور ڈرو مت اور میری سنو جاؤ اور نگے بانوں سے کہو جنہوں نے تجھے بھیجا ہے کہ تم ان کے لئے درخواست کرو ہاں مردوں کے لئے درخواست کرنی چاہیے پر ان کے لئے نہیں تم نے آلہ مقدس کو کیوں چھوڑا اور عبدی آسمان کو کیوں چھوڑا اور عورتوں کے ساتھ ہم اگوش ہوئے اور اپنے آپ کو مردوں کی بیٹیوں سے ناپاک کیا اور اپنے ساتھ بیویاں لے لی اور زمین کے بچوں کی طرح کام کیا اور جنات کو بیٹوں کے طور پر جنم دیا جبکہ تم روحانی اور مقدس تھے اور ہمیشہ کی زندگی رکھتے تھے تم نے عورتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ناپاک کیا خون اور گوشت سے پیدا کیے اور خون کی خوض سے خون اور گوشت پیدا کیا جیسا کہ وہ پیدا کرتے ہیں جو مرتے اور تباہ ہوتے ہیں اس لئے میں نے ان کو بیویاں دی ہیں تاکہ وہ ان کو خاملہ کریں اور بچے پیدا کریں جیسا زمین پر ہوتا ہے موت کے بغیر جیسا کہ تمہاری نسلوں میں ہوتی ہے اس کے بغیر روحانی زندگی گزار رہے تھے کیونکہ روحانی مخلوق کا جنت میں گھر ہے اس لئے میں نے تمہارے لئے بیویاں نہیں بنائیں اور اب جو جنات پیدا ہو چکے ہیں جو خون اور گوشت سے پیدا ہوئے زمین پر بدروح کہلائیں گے اور ان کی رہنے کی جگہ زمین پر ہوں گی ان کے جسموں سے بری روحیں نکلتی ہیں کیونکہ وہ اس سے بنائے گئے ہیں ان کی شروعات اور پہلی بنیات مقدس نکے بانوں سے ہونے کی وجہ سے وہ بری روحیں ہوں گی اور زمین پر وہ بری روحیں کہلائیں گی لیکن جنت کی روحوں کی رہائش اسمان پر ہوگی اور زمین کی روحیں جو پیدا ہوئیں زمین پر رہیں گی اور جنات کی روحیں اپنے آپ کو بادلوں پر ڈالیں گی گر جائیں گی اور تباہ ہو جائیں گی اور زمین پر لڑائی تباہی اور برائی کا باعث بنیں گی نہ وہ کھائیں گے نہ پییں گے اور وہ پوشیدہ ہوں گے اور یہ روحیں مردوں اور عورتوں کے بچوں کے خلاف نہیں اٹھیں گی کیونکہ قتل و غارت کے دھنوں میں وہ ان سے آگے بڑے ہیں خنوک کی کتاب چپٹر نمبر سولہ ہے یہاں یو مرکم ہے جنات کے زبا تباہی اور موت کے دنوں سے جن کے جسم سے روحیں نکل کر فنا ہو کر ختم ہو جائیں گی اور یہ عمر قیامت کے دن تک ہو گئی تمام نکبانوں اور بے دینوں پر مکمل طور پر مکمل ہو جائے گا اور اب ان نکبانوں کے لیے جنہوں نے تمہیں شفاعت کرنے کے لیے بھیجا ہے جو پہلے آسمان پر تھے تم جنت میں ہو لیکن تم پر اپی تک تمام اسرار ظاہر نہ ہوئے تھے اور تم نے بے کار جانا تھا اور یہ بات تم نے اپنے دل کی سختی سے عورتوں پر ظاہر کی ہے اور ان کے ذریعے عورتیں اور مرد زمین پر برائی کے کام کرتے ہیں اس لیے ان سے کہو تمہیں سکون نہیں ہے خنوک کے کتاب چپٹر نمبر سترہ ہے اور وہ مجھے ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں بڑکتی ہوئی آگ جیسی تصویریں تھیں اور وہ اپنے مردی سے انسانوں کی طرح نمدار ہوئے وہ مجھے آندھی کی جگہ لے گیا ایک پہاڑی پر جس کی بلندی آسمان تک تھی میں نے چمکتی ہوئی جگہ دیکھیں جن کے سیروں پر گرج اور اس کی گہرائی میں آگ کی کمان اور تیر اور ان کے ترکش آگ کی تلوار اور تمام بجلیوں تھی اور وہ مجھے نام نے ہاتھ زندگی کے پانی پر لے گیا اور مغربی آگ کی طرف جو سورج کے ہر گروب سے ملتی ہے اور میں ایک آگ کے دریاء کے پاس آیا جو پانی کی طرح بے رہی تھی جو ایک عظیم مغربی سمندر میں غرق ہو رہی تھی اور میں نے تمام بڑے دریاؤں کو دیکھا اور میں ایک بڑے اندھیرے والی جگہ میں آیا اور وہاں چلا گیا جہاں جسم بھٹکتے ہیں اور میں نے سردیوں کے کالے باطلوں کے پہاڑوں اور جگہوں کو دیکھا جہاں تمام گہرے پانی بہتے ہیں اور میں نے زمین کے تمام دریاؤں کے مو دیکھے اور گہرائی کا مو بھی دیکھا ہنوک کے کتاب چپٹر نمبر اٹھارہ ہے اور میں نے تمام ہواوں کے زہیرے دیکھے اور اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کیا ہے اور تمام مخلوقات اور زمین کی بنیادوں کو ان سے آراستہ کیا اور میں نے زمین کے کونے کا پتھر آسمان کی فضاء اور چاروں ہواوں کو دیکھا جو زمین کو سہارہ دیتی ہیں اور میں نے دیکھا کہ کیسے ہوایں آسمان کی بلندیوں میں پھیلتی ہیں اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہیں اور وہ آسمان کے ستون ہیں اور میں نے دیکھا کہ ہوایں جو آسمان کو موڑ دیتی ہیں اور جو سورج اور تمام ستاروں کو نیچے لے جاتی ہیں اور میں نے زمین پر ہواوں کو دیکھا جو بادلوں کو لے جاتی ہیں اور میں نے فرشتوں کے رستے دیکھے اور میں نے زمین کے کونے اور آسمان کا آسمان دیکھا اور میں جنوب کی طرف آگے بڑھا جہاں رات دن جلتا ہے جہاں قیمتی پتھروں کی سات پہاڑیاں ہیں تین مشرق کی طرف اور تین مغرب کی طرف لیکن مشرق کی طرف ان میں سے ایک رنگین پتھر ایک موتی اور ایک سرمئی پتھر تھا اور وہ سرخ پتھر کے جنوب کی طرف ہے لیکن درمیان والا آسمان تک پہنچ گیا جہاں خدا کا سنگ جرات کا تخت ہے جو نیلم کے تخت کی چوٹی پر ہے اور میں نے ایک جلتی ہوئی آگ دیکھی جو پہاڑوں میں تھی اور وہاں عظیم زمین سے پرے میں نے ایک جگہ پر پانی جمع ہوا دیکھا اور میں نے آسمانی آگ کے ستونوں کے ساتھ زمین میں ایک بڑا پتال دیکھا اور میں نے ان کے درمیان کے ستون دیکھے اور اس پتال کے اوپر میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی جس کے اوپر آسمان کا کوئی آسمان نہیں تھا اور اس کے نیچے زمین کی بنیادے نہیں تھی اور اس کے اوپر پانی نہیں تھا اور نہ ہی اس پر پرندے تھے یہ ایک خالی جگہ تھی اور وہاں میں نے خوفناک چیز دیکھی سات ستارے جیسے بڑے جلتے ہوئے پہاڑ روحوں کی طرح اس نے مجھ سے درخواست کی فرشتہ نے کہا یہ آسمان اور زمین کے درمیان رابطے کی جگہ ہے اور یہ آسمان کے ستاروں اور آسمان کے مذبانوں کے لیے قید خانہ ہے اور آگ پر بھڑکنے والے ستارے وہ ہیں جنہوں نے اپنے اروج کے وقت خدا کے حکم کی نافرمانی کی کیونکہ وہ اپنے وقت میں سمنے نہیں آتے تھے اور وہ ان پر غصے میں تھا اور اسرار کے سال میں ان کے گناہوں کی تکمیل کے وقت تک ان کو باندے رکھا خانوک کی کتاب باب نمبر انیس پہلی آیت میں یوں مرکوم ہے اور یوریل فرشتہ نے مجھ سے کہا کہ یہاں ان فرشتوں کی روحیں کھڑی ہو گئیں جنہوں نے اپنے آپ کو خواتین کے ساتھ متحد کیا اور بہت سی مختلف شکلیں احتیار کی بنین و انسان کو الودہ کیا اور انہیں گمراہ کیا تاکہ وہ اپنے دیوتاؤں اور شیعتین کے لیے قربانیاں کرے یعنی اس دن بڑا فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے عمال کی مطابق فیصلہ دیا جائے گا اور ان کی خواتین نے آسمان کے فرشتوں کو گمراہ کیا اور ان کے دوست بن گئے اور میں یعنی ہنوک اکیلے نے یہ رویہ دیکھی اور اس کو انتہا تک دیکھا اور کوئی آدمی اسے دیکھ نہیں پایا جو میں نے دیکھا ہنوک کی کتاب باب نمبر بیس ہے اور یہ ان مقدس فرشتوں کے نام ہیں جو دیکھتے ہیں یوریل ایک مقدس فرشتہ جو تھر تھرہت اور کرچ کا فرشتہ ہے رفیل ایسا مقدس فرشتہ جو مردوں کی روحوں کا فرشتہ ہے اور رگویل ایسا مقدس فرشتہ جو زمین پر انتقام اور روشنی لاتا ہے اور مکائل ایسا فرشتہ جو لوگوں کے بہترین حصے پر مقرر ہے سراکیل ایسا مقدس فرشتہ ہے جو ایسے بچوں کی روحوں پر مقرر ہے جو لوگ بچوں کی روحوں کو گناہ پر امادہ کرتے ہیں جبرائیل ایسا فرشتہ ہے جو سامپوں اور جنت کے قروبیوں کے لئے مقرر ہے فنوک کی کتاب باب نمبر اکیس اور میں ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی اور میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی خوفناک چیز ہے اور نہ کوئی انچا آسمان تھا اور کوئی زمین بھی نہ تھی لیکن ایک خالی جگہ جو خوفناک سے خوفناک تر تھی اور وہاں میں نے آسمان کے ساتھ ستاروں کو دیکھا جو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اس سے جڑے ہوئے تھے اور آگ کی طرح بڑک رہے تھے اس وقت میں نے کہا یہ کس گناہ کی وجہ سے پابند ہیں اور انہیں یہاں کیوں ڈالا گیا ہے پھر یوریل نے جواب دیا جو مقدس فرشتوں میں سے ایک تھا جو میرے ساتھ تھا اس نے چلاتے ہوئے مجھ سے کہا انوک تم کیا پوچھتے ہو تم کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو اور فکر مند ہو یہ ستارے وہ ہیں جنہوں نے خدا بزرگ و برتر کے خکم کی خلاف ورزی کی ہے اور یہاں دس ہسار دنیاوں تک پابند سلاسل ہیں اور ان کے گناہوں کے دنوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے اور وہاں سے میں ایک اور جگہ گیا جو پہلے سے زیادہ خوفناک تھی اور وہاں بھی میں نے خوفناک چیزیں دیکھی جو جلتی ٹمٹماتی اور حصوں میں ظاہر ہوتی تھی اور یہ مکمل پتال سے گرا ہوا تھا آگ کے بڑے کالم اس میں گر رہے تھے اور اس کی خد اور سائز کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا اور میں اس کی اصلیت کو دیکھنے سے کاثر تھا اس وقت میں نے کہا کہ یہ کتنی خوفناک اور تکلیف دے جگہ ہے تب یوریل جو میرے ساتھ تھا اور جو مقدس فرشتوں میں سے تھا اس نے مجھے جواب دیا اور کہا ہنوک تمہیں پتا ہے تم اس خوفناک جگہ کے بارے میں اور اس درد خوف اور دہشت کو کیوں محسوس کرتے ہو اس خوفناک جگہ کے بارے میں اور اس درد کی مجودگی میں اور اس نے مجھ سے کہا یہ فرشتوں کی قید ہے اور یہاں وہ خمیشہ کے لئے قید ہیں خنوک کی کتاب چپٹر نمبر بائیس پہلی آیت میں یوم ارکم ہے اور یہاں سے میں ایک دوسری جگہ گیا اور اس نے مجھے مغرب کی طرف انچا اور بلند پہاڑی سلسلہ اور سخت چٹانے اور چار خوبصورت مقامات دکھائے اور نیچے سے وہ جگہیں گہری اور چوڑی تھیں اور بالکل خمبار تھیں اور اتنی ہموار کہ جیسے کوئی چیز رول کی ہو اور دیکھنے میں گہری سیاہ تھی اور رفیل نے جو کہ مقدس فرشتہ تھا جو میرے ساتھ تھا اس بار اس نے مجھے کہا یہ خوبصورت چکیں اس لئے بنائی گئی ہیں کہ ان پر مردوں کی روحیں جمع ہو سکیں تاکہ جو بنے آدم بنائے گئے ہیں ان کی تمام روحیں یہاں جمع ہوں اور یہ جگہیں قیامت کے دن کے لئے بنائی گئی ہیں اور ان کی مقررہ مدت تک جو طویل مدت ہے یہاں تک کہ ان پر بڑا فیصلہ آ جائے گا اور میں نے مردوں کے بچوں کی روحوں کو دیکھا جو مر چکے تھے اور ان کے ماتم کی آوازیں اسمان تک پہنچی اس وقت میں نے رفیل فرشتہ سے جو میرے ساتھ تھا پوچھا یہ کس کی جان ہے اس طرح آواز اسمان تک پہنچ رہی ہے اور نوحہ کرتا ہے اور اس نے جواب دیا اور مجھ سے کہا یہ وہ روح ہے جو خابل سے نکلی تھی جسے اس کے بھائی کائن نے مار ڈالا تھا اور اس پر افسوس ہے اس کا حساب یہاں تک کہ اس کی نسل روح زمین سے مٹ جائے اور اس کی نسل مردوں کی نسل سے ختم نہ ہو جائے اور اس وقت میں نے اس کے بارے میں پوچھا اور سب کے فیصلے کے بارے میں اور کہا کیوں یہ ایک دوسرے سے الگ ہے اس نے مجھے جواب دیا اور کہا یہ تینوں مقامات مردہ روحوں کو الگ کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں اور ان کی روحوں کو الگ کیا گیا ہے وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا اور روشنی اس کے اوپر تھی اور ایک ایسا مقام بھی ہے جو ان لوگوں کے لئے بنایا گیا جو گناہ میں مرے اور زمین میں دفن کیے گئے زمین میں ان پر کوئی فیصلہ کیے بغیر یہاں ان کی روحیں اس بڑے مصیبت کے دن تک جدا ہو جاتی ہیں جو لوگ گالی دیتے ہیں ان کے لئے ابتک عذاب اور مصیبت اور ان کی جانوں کا بدلہ یہ کہ یہاں وہ انہیں ہمیشہ تک بھاندتا ہے اور اگر یہ ابتیت سے پہلے تھا تو یہ مقام ان لوگوں کی روحوں کے لئے بنایا گیا ہے جو ماتم کرتی ہیں اور اپنی تباہی کو ظاہر کرتی ہیں اور وہ گنہکاروں کے دنوں میں مارے گئے اور یہ ان روحوں کے لئے بنایا گیا ہے جو گنہکار تھے جو مکمل طور پر جرم میں گھرے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مجرم بنایا اور ان کی روحیں قیامت کے دن ان کی مرضی سے نہیں ماری جائیں گی اور یہاں سے انہیں لیا نہیں جائے گا اور اس وقت میں نے خدا کے جلال کو برکت دی اور کہا میرا خدا مبارک ہے جو انصاف اور جلال کا رب ہے جو ابت تک ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے انوک کے کتاب باب نمبر تئیس وہاں سے میں ایک اور جگہ پر جو زمین کے سیرے پر ہے وہاں گیا اور وہاں میں نے ایک پڑکتی ہوئی آگ دیکھی جو آرام کیے بغیر دوڑ رہی تھی اور دن رات بغیر آرام کے جاری اور ساری تھی لیکن بقائدگی کے ساتھ اور میں نے پوچھا وہ کیا ہے جسے آرام نہیں اس وقت میرے ساتھ کے فرشتے یعنی راگیل نے مجھے جواب دیا اور کہا وہ جلتی ہوئی آگ جسے تم مغرب کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ رہے ہو وہ سب آسمانی نور ہیں ہنوک کی کتاب باب نمبر چوبیس اور وہاں سے میں زمین کی دوسری جگہ چلا گیا اور اس نے مجھے ایک پہاڑی سلسلہ دکھایا جو دن رات بھڑکتا رہتا تھا اور میں اس کے پاس گیا اور ساتھ شاندار پہاڑ دیکھے ہر کوئی دوسرے سے مختلف تھا اور شاندار اور خوبصورت تھا چٹانے اور ہر چیز ظاہری طور پر شاندار اور خوبصورت ستھا والی تھی تین مشرق کی طرف ایک دوسرے پر اور تین جنوب کی طرف اور ایک دوسرے کے اوپر اور گہری اور سمٹتی گھاٹیاں جو ایک دوسرے سے جدہ تھیں اور ساتھویں پہاڑی ان کے درمیان تھی اور وہ سب اپنی بلندی میں تخت کی کرسیوں جیسے تھے جو خوشبودار درختوں سے گھے تھے اور ان میں سے ایک ایسا درخت بھی تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں سونگا تھا نہ اس میں سے نہ دوسرے میں سے اور نہ ہی اس جیسی کوئی خوشبود تھی ان کے پتے کلیاں عبدی تھی جو مرجاتی نہیں تھی اور اس کا پھل انگور اور خجور کی طرح خوبصورت تھا اور اس وقت میں نے کہا دیکھو یہ درخت دیکھنے میں خوبصورت ہیں اور اس کے پتے صاف اور ان کا پھل آنکھوں کو اچھا لگتا تھا اس وقت میکائل جو موزز فرشتوں میں سے تھا مجھے جواب دیا جو میرے ساتھ تھا جو ان یعنی درختوں پر مقرر تھا ہنوک کی کتاب باب نمبر پچیس اور اس نے مجھ سے کہا ہنوک تم مجھ سے خشبو کے بارے میں کیا پوچھتے ہو اس درخت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہو تب میں یعنی ہنوک نے اسے جواب دیا وہ تمام چیزیں جو میں جانتا ہوں لیکن خاص طور پر اس درخت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور اس نے مجھے جواب دیا اور کہا یہ انچا پہاڑ جسے تم نے دیکھا ہے جس کی چوٹی خدا کے تخت کی ماند ہے وہ تخت جہانجلال کا مقدس اور عظیم خدا عبدی بادشاہ بیٹھے گا جب وہ نیکی کے لیے زمین کی سیر کرنے کے لیے اتریں اور اس خوبصورت خوشبو والے درخت کو کوئی بھی جسم چیامت کے دن تک چھو نہیں سکتا جب عبدیت کے لیے تمام چیزوں کا کفارہ دے دیا جائے گا اور یہ انصاف پسند اور آجزوں کو دیا جائے گا اس کے پھلوں سے زندگی چنہ ہوں کو دی جائے گی اور اسے عبدی پاتشاہ خدا کے مقدس گھر میں جو شمال کی طرف ہے لگایا جائے گا تب وہ بہت خوش ہوں گے اور خدا کے مقدس میں خوش ہوں گے وہ اس کی خوشبو اپنے عزا میں داخل خونے دیں گے اور زمین پر لمبی زندگی گزاریں گے جیسے تیرے باب تعدہ رہتے تھے اور ان کے دنوں میں کوئی غم یا بیماری یا مصیبت انہیں چھو نہیں سکے گی تب میں نے خداوند کے نام اور جلال کو بلند کیا کیونکہ اس نے یہ سب سچے لوگوں کے لئے تیار کیا تھا اور اس نے انہیں پیدا کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ انہیں دے گا خنوک کی کتاب باب نمبر چھبیس اور میں زمین کے وست میں گیا اور ایک پھلدار مبارک جگہ دیکھیں جہاں اس درخت کی شاہیں اس سے جڑی تھیں اور پھوٹ نکلی تھیں جن کو کٹ دیا گیا اور یہاں میں نے ایک مقدس پہاڑ کو دیکھا اور پہاڑ کے نیچے مشرق کی طرف کا پانی جو جنوب کی طرف بہکتا ہے دیکھا اور میں نے مشرق کی طرف اسی بلندی کا ایک اور پہاڑ دیکھا اور ان کے درمیان ایک گہری وادی تھی جو چوڑی نہیں تھی اور اس میں بھی پہاڑ سے پانی بہتا تھا اور اس کے مغرب کی طرف ایک اور پہاڑ دیکھا جو پہلے سے نیچہ تھا اور نیچے ان کے درمیان ایک وادی تھی جو ان تینوں کے احتتام چٹانوں کی تھیں جو چوڑی نہیں تھیں اور ان پر درخت لگائے گئے تھے اور میں ان چٹانوں کی وجہ سے حیران رہ گیا اور اس وادی کی وجہ سے حیران ہوا اور بہت ہی حیران ہوا خنوک کی کتاب باب نمبر 27 پھر میں نے کہا یہ مبارک زمین کس مقصد کے لیے ہے جو پوری طرح درخت سے بری ہوئی ہے اور ان کے درمیان یہ معلوم وادی تب یوریل نے جواب دیا جو مقدس فرشتوں میں سے تھا جو میرے ساتھ تھا اس نے مجھ سے کہا یہ معلوم وادی ان لوگوں کے لیے ہے جن پر ابت لعنت کی جائے گی اور یہاں وہ سب جمع کی جائیں گے جنہوں نے اپنے موں سے ناگوار باتیں خدا کے خلاف کی اور اس کی شان میں گستا ہی کرتے رہے وہ یہاں جمع ہوں گے اور یہیں ان کا فیصلہ ہوگا اور آخری دنوں میں انصاف کے فیصلے کا واویلہ صادقوں کی مجودگی میں اور عبدیت میں ہمیشہ کے لئے ہوگا اور جنہوں نے خدا کا رحم اور جلال حاصل کیا ہوگا عبدی بادشاہ خات ان کو برکت دے گی اور ان کے فیصلے کے دنوں میں وہ اسے اس کی رحمت کے لئے برکت دیں گے جس کے لئے اس نے ان کے لئے ان کا خصہ مقرر کیا ہے تب میں نے خدا کے نام اور جلال کو بلند کیا اور اس سے بات کی اور اس کی عظمت کو یاد کیا جیسا کہ وہ ہے خنوق کی کتاب باب نمبر اٹھائیس اور یہاں سے میں مشرق کی طرف سہرہ کے پخار کے بیچ چلا گیا اور صرف ایک میدان دیکھا لیکن وہ اس بیچ کے درختوں سے بر گیا اور اوپر سے اس پر پانی ڈالا گیا اور میں نے دیکھا جس پانی کو اس نے چوس لیا وہ مضبوط تھا اور میں نے دیکھا کہ اس پانی کو اس نے چوس لیا اور شمال کی طرف اسی طرح مغرب کی طرف اور یہاں سے تمام جگہوں پر اس پر پانی چڑ گیا خنوک باب نمبر 29 اور میں ایک اور جگہ جو پہاڑوں سے مشرق کی طرف اور سہرہ سے دور تھی چلا گیا اور وہاں میں نے فیصلے کی درخت دیکھے خاص طور پر وہ جو لبان مر کی خشبو دیتے ہیں اور وہ تمام درختوں کی طرح نہیں تھے خنوک جو ان سے دور نہیں تھے میں نے ایک اور جگہ دیکھی اور وہاں ایک وادی دیکھی جو خوشک نہ تھی وہاں میں نے ایک خوبصورت درخت دیکھا جس کی خوشبو مست کرنے والی تھی اور ان وادیوں کے کناروں پر میں نے خشبو دار دار چینی دیکھی اور میں ان پر مشرق کی طرف پڑا خنوک کی کتاب باب نمبر اکتیس اور میں نے ایک اور پہاڑ دیکھا جس پر درخت تھے اور ان درخت وں مادے سے برے ہوئے تھے اور یہ پھل تمام بدبو سے بہتر تھا اور اس بدبو کے بعد جب میں نے شمال کی طرف پہاڑوں کے اوپر دیکھا وہاں میں نے خشبو درخت اور دار چینی اور کالی مرش سے برے سات پہاڑ دیکھے اور یہاں سے میں ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر مشرق کی طرف بہت دور چلا گیا اور بہیرہ ارے تھرین سے بہت دور چلا گیا اور زوٹیل فرشتہ اوپر سے گزرا اور میں عدل کے باغ میں آیا اور میں نے ان درختوں کی ملی جلی تنوں کو دیکھا اور وہاں بہت پرکشش خوبصورتی اور خوبصورت اور شاندار درخت لگائے گئے ہیں اور خکمت کا درخت بھی جس کو کھانے سے انسان میں حکمت آ جاتی ہے یہ کاروب درخت کی طرح ہے اور اس کا پھل انگور جیسا بہت اچھا ہے اس درخت کی خشبو نکل کر دور تک پھیل جاتی ہے اور میں نے کہا یہ درخت دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے پھر مقدس فرشتے رفیل نے جو میرے ساتھ تھا جواب دیا یہ حکمت کا درخت ہے جو تیرے بڑے باپ اور تیری بڑی ماں نے جو تجھ سے پہلے تھے کھایا اور حکمت کو سکھا اور ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے جان لیا اور یہاں سے میں زمین کے کنارے تک گیا اور وہاں بڑے بڑے جانور دیکھے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے اور پرندے اپنی شکل و صورت اور خوبصورتی کے لحاظ سے مختلف تھے اور ان کی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں اور ان جانور کے مشرق کی طرف میں نے زمین کے سرے دیکھے جہاں آسمان بند ہوتے اور کھلتے ہیں اور میں نے دیکھا جہاں ستارے آسمان سے نکلتے ہیں اور میں نے ان آستانوں کو شمار کیا جن سے وہ نکلتے ہیں اور میں نے ان کے تمام آوٹلیٹس ہر ایک کو ان کی تعداد اور ان کے ناموں اور ان کے آپس کے تعلق اور احدوں اور ان کے اوقات اور ان کے ماہینوں کے مطابق فرشتہ اور ییل کی طرف سے لکھا جو میرے ساتھ تھا جس نے مجھے دکھایا اور وہ سب چیزیں مجھے دکھائیں اور میرے لئے لکھ دیں اور ان کے نام بھی اس نے میرے لئے لکھے ان کے قوانین اور کام بھی لکھے خانوک کی کتاب باب نمبر چون تیس اور یہاں سے میں شمال کی طرف زمین کے کناروں تک وہاں گیا وہاں میں نے ایک عظیم اور شاندار عجوبہ دیکھا جو زمین کے آخر میں تھا اور وہاں میں نے آسمان کے تین دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا اور ان میں سے ہر ایک سے شمالی ہوائیں چلتی ہیں جب ان میں سے ایک اڑتی ہے تو سردی اولے تھنڈ برف آوس اور بارش ہوتی ہے اور یہ ہوا ایک کھڑکی سے تو اچھی چلتی ہے اور باقی دو میں سے جب چلتی ہے تو طاقت کے ساتھ اڑاتی ہے اور یہ زمین کے لیے بڑی بد کتاب باب نمبر پینتیس اور یہاں سے میں مغرب کی طرف زمین کے کناروں تک گیا اور میں نے وہاں بھی تین دروازے دیکھے جیسے میں نے مشرق میں دیکھے تھے اسی طرح کے ملتے جلتے دروازے اور آوٹ لیٹس دیکھے ہنوک کی کتاب باب نمبر چھتیس اور یہاں سے ان میں سے جنوب کی ہوا آوس اور بارش آتی تھی اور یہاں سے میں مشرق کی طرف آسمان کے کناروں تک گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ آسمان کے تین دروازے مشرق کی طرف کھلتے ہیں اور ان کے اوپر چھوٹے دروازے ہیں اور ان چھوٹے دروازوں میں سے آسمان کے ستارے ہر شام آتے جاتے ہیں جو راستہ انہیں دکھایا گیا ہے جیسا میں نے دیکھا انہیں برکت دی اور اسی طرح میں نے ہر بار برکت دی جس جلال کے رب نے اپنی عظمت کو مجھ پر ظاہر کرنے کے لیے عظیم اور شاندار اجائب بنائے اور اس کے کام کی تعریف کرو جس نے فرشتوں اور انسانوں کے لیے کیے اور اس کی تمام مخلوق اس کی طاقت کے کام دیکھ سکے اور اس کے خات کے تمام عظیم کاموں کی تعریف کر سکے اور اسے اب تک برکت دے سکتی ہے حنوک باب نمبر سنتیس حکمت کی دوسری رویہ جو یارت کے بیٹے حنوک نے دیکھی آدم سے سید پیدا ہوا سید سے انوس پیدا ہوا اور انوس سے کنان پیدا ہوا اور کنان سے محلل ایل پیدا ہوا اور محل ایل سے یارت پیدا ہوا اور یارت سے انوک پیدا ہوا اور یہ حکمت کی باتوں کا آغاز ہے جسے میں نے زمین پر رہنے والوں کے لئے شروع کیا ہے اباؤ اجداد اور اولاد والو سنو اور دیکھو میں مقدس الفاظ کا اظہار خدا روح سے کروں گا جو پہلے آئے ان کا نام لینا مناسب ہے لیکن ان کی اولاد کو بھی حکمت سے پیچھے نہ چھوڑیں گے مجودہ وقت میں جو حکمت خدا وند روح نے مجھ دی خدا وند روح کی رضا کے مطابق وہ میرے پاس اس سے پہلے نہ تھی اور ہمیشہ کی زندگی کا حصہ مجھے دیا گیا مجھے تین تمثیلیں دی گئیں جنہیں میں نے زمین پر رہنے والوں سے جوڑنا شروع کیا خنوک کی کتاب باب نمبر 38 پہلی تمثیل میں جب صادقین کی جماعت ظاہر ہوتی ہے اور گنہکار ان کے گناہوں کی وجہ سے بجرم ٹھہرائے جاتے ہیں اور روح زمین سے نکال دی جاتے ہیں اور جب عدل ان کے سامنے ظاہر ہوگا جو چنے گئے ہیں روحوں کا خدا فرماتا عمال جاری ہیں اور جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان پر نور چنکے گا اور گنہگاروں کی آرام گاہیں اور ٹھکانا کہاں ہوگا روحوں کے خدا کا انکار کس نے کیا تھا بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتے اور جب راست بازوں کے راز کھل جائیں گے تب گنہگاروں کا موجودگی سے نکال دیا جائے گا اور اس وقت جو جھکڑے ہوئے ہوں گے ان سے زمین طاقتور اور سر بلند نہ ہوگی اور نہ ہی وہ صادقوں کا چہرہ دیکھ سکیں گے کیونکہ روحوں کے خدا کا نور مقدس اور راست باز اور چنے ہوں کے چہرے وہاں پر نظر آئیں گے اور اس وقت زبردست بادشاہ خلاق ہو جائیں گے اور صرف مقدس خدا کے حوالے کیے جائیں گے اور اس وقت کوئی بھی روحوں کے رب سے رحم نہیں مانگ سکے گا کیونکہ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی خنوک کے کتاب باب نمبر انتالیس اور ان دنوں میں ایسا ہوگا کہ چنے ہوئے اور مقدسوں کی اولاد آسمانوں سے اتریں گے اور ان کی نسل بنی آدم کے ساتھ ایک ہو جائیں گے اور ان دنوں میں ہنوک پر جوش غصے اور پرشان کرنے والا کلام نازل ہوا جس میں لکھا ہے کہ روحوں کا خدا کہتا ہے کہ بے دخلوں پر رحم نہ کیا جائے گا اور اس آسمانوں کے آخر تک لے گیا اور وہاں میں نے ایک اور رویہ دیکھی جس میں راست بازوں اور مقدسوں کی ارام گاہیں تھیں اور یہاں میری آنکھوں نے فرشتوں کے ساتھ مقدس کے ساتھ ان کی رہاش گاہیں دیکھی اور انہوں نے بنی آدم کے حق میں درخواستیں اور دعائیں مانگی اور انصاف ان کے سامنے پانی کی طرح بہتا تھا اور زمین پر عوض کی طرح رحمت ابت تک ان کے درمیان رہے گی اور اس دن میری آنکھوں نے انصاف اور ایمان کے چنے ہوئے لوگوں کی جگہ دیکھی کہ ان کے زمانے میں انصاف کیسا ہوگا اور گنتی کیے بغیر ابت تک اس کے سامنے مندکب کیا گیا اور میں نے وہاں ان کی رہاش گاہوں کے نیچے روحوں کے رب کے پروں کو دیکھا اور تمام چنے ہوئوں کو آگ کی روشنی کے زیور سے اراستہ پایا اور ان کے موں برکتوں سے برے ہوئے تھے اور ان کے ہونٹ روحوں کے رب کی تعریف کر رہے تھے ختم نہیں ہوا تھا یہاں میں بھی رہنا چاہتا تھا اور میری جان اس جگہ کے لئے ترس رہی تھی اور یہاں میرا حصہ پہلے سے مقرر تھا کیونکہ خدا مند کی روح کے سامنے یہ میرے لئے قائم ہو چکا تھا اور ان دنوں میں میں نے برکت پائی اور خدا مند لائق ہے کیونکہ اس نے مجھے مضبوط کیا اور یہ سب خدا روح کی مرضی کے مطابق برکت ملے بہت دیر تک میری آنکھیں اس جگہ کو دیکھتی رہیں میں نے اسے برکت دی اور کہا اس پر شروع سے آخر تک خدا کی طرف سے برکت ہو اس کے سامنے کوئی موقوف نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ جب دنیا بنائی گئی اور دنیا نسل در نسل رہے گی اور وہ تیری تعریف کرتے ہیں جو سوتے نہیں اور تیرے جلال کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور تجھے برکت دیتے اور تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں قدوس 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 خدا مند کا روح زمین کو روحوں سے برتا ہے اور وہاں میری آنکھوں نے ان تمام لوگوں کو دیکھا جو سوتے نہیں ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر برکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا نام مبارک ہو جو خمیشہ برکت والا ہے اور میرا چہرہ بدل گیا اور میں اور کچھ دیکھ نہ سکا ہنوک کی کتاب باب نمبر چالیس اور اس کے بعد میں نے ہزار کے ہزار بار دیکھا اور دس ہزار دفعہ دس ہزار لوگ اور ایک بے پناہ اور بے شمار بھیڑ جو رب کے جلال کے سامنے کھڑی تھی جو روحوں کا رب ہے اور میں نے دیکھا چار چہرے جو کھڑے ہونے والوں سے مختلف تھے اور میں نے ان کے نام سیکھے اور ان کے تمام راز اور تمام کے نام اس فرشتہ نے مجھے سکھائے جو میرے ساتھ آیا تھا اور ان چار چہروں میں سے میں نے آوازیں سنیں اور وہ خدا کے سامنے اس کی عزت بیان کر رہے آواز کو چنے ہون کی تعریف کرتے سنا جو کہ خدا مند کی روح میں خوئے ہوئے تھے اور میں نے تیسری آواز کو سنا جو کہہ رہی تھی کہ زمین پر رہنے والوں کے لئے دعا اور التجا خدا مند روح کے سامنے کرو اور میں نے چوتھی آواز سنی جو ان شیطانوں کو روکنے کے لئے تھی کہ وہ خدا مند کے سامنے نہ آئیں تاکہ وہ زمین پر رہنے والوں پر الزام نہ لگائیں اس کے بعد میں نے امن کی فرشتے سے پوچھا جو میرے ساتھ گیا تھا جس نے مجھے وہ تمام چیزیں دکھائیں جو نیچے لکھی ہیں اور اس نے مجھ سے کہا پہلا فرشتہ مکائل ہے جو رحم کرنے والا اور کہر کرنے میں دیما ہے اور دوسرا فرشتہ روفیل ہے جو تمام بیماروں اور بنی آدم کے لئے تمام زخموں پر مقرر ہے اور تیسرا فرشتہ جبرائیل ہے جو تمام اختیارات پر مقرر ہے اور چوتھا فرشتہ فنوئیل ہے جو توبہ کرنے والوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے والوں کی امید پر مقرر ہے اور یہ وہ خدا کے چار فرشتے ہیں جن کی آوازیں میں نے ان دنوں سنی تھی خنوک کی کتاب باب نمبر اکتالیس اور اس کے بعد میں نے آسمان کے تمام رازوں کو دیکھا اور بادشاہت کی تقسیم کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ انسانوں کے عمال کو ترازو میں کیسے تولہ جاتا ہے اور وہاں میں نے مقدسین اور چنہ ہوں کی رہائش گاہیں دیکھی اور میری آنکھوں نے دیکھا کہ کیسے گناہگاروں کو پھینکا گیا وہ جنہوں نے خدا مند روح کا انکار کیا اور ان کو دور گسیٹا جا رہا تھا اور خدا مند روح کی طرف سے آنے والی سزاؤں کی وجہ سے ان کے لئے کوئی آرام نہ تھا اور وہاں میری آنکھوں نے بجلی اور گرج کے راز دیکھے اور خواہوں کے راز زمین پر اڑنے کے لئے کیسے تقسیم ہیں ہواوں اور بادل اور آوس کے راز اور وہاں میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کس جگہ سے اور کہاں سے نکلتے ہیں اور وہ زمین کی خاک کو تسکین دیتے ہیں اور وہاں میں نے بند زہیرے دیکھے اور ان سے ہوایں تقسیم ہوئیں اور اولوں اور دھند کا ہی زمین پر منڈلا رہا ہے اور میں نے سورج اور چاند کے زہیرے کو دیکھا کہ وہ کہاں سے آتے ہیں اور وہ کہاں جاتے ہیں اور ان کی شاندار واپسی اور کس طرح وہ ایک دوسرے سے شاندار ہیں اور ان کی مقرمدار اور وہ اپنے مدار کو کیسے نہیں چھوڑتے اور وہ اپنے مدار میں کسی طرح کسی کو شامل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کچھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے اپنی وفاداری کو برقرار رکھتے ہیں اور ثابت قدم رہنے کا خالف اٹھاتے ہیں اور پہلے سورج نکلتا ہے اور حکم کے مطابق اپنا رستہ بناتا ہے اور خدا وندرو اور اس کا نام ہمیشہ کے لئے مضبوط ہے اور اس کے بعد پوشیدہ اور چاند کا نازل شدہ کورس دن میں اس جگہ پر اپنے رستے کو مکمل کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے مخالف خدا وندرو کی خضوری میں اور شکر ادا کرتے اور تعریف کرتے ہیں اور آرام نہیں کرتے کیونکہ ان کا شکریہ ہی ان کے لئے آرام ہے اور چمکتا ہوا سورج برکت کے لئے بہت سی تبدیلیاں کو لاتا ہے اور چاند کی رستے کا مدار انصاف کے لئے روشنی اور گناہ گاروں کے لئے اندیر رب کے نام نام جس نے سب تخلی کیا اور روشنی اور اندیرے کے درمیان الہدگی اور انسانوں کی روحوں کو تقسیم کیا اور انصاف کے نام پر انصاف کی روحوں کو مضبوط کیا کیونکہ نہ تو کوئی فرشتہ دکھتا ہے اور نہ ہی کوئی طاقت روک سکتی ہے کیونکہ انصاف کرنے والا ان کو دیکھتا ہے اور اپنے سامنے ان کا انصاف کرتا ہے ہنوک کے کتاب باپ نمبر 42 حکمت کسی جگہ نہیں ملتی کہ جہاں وہ رہ سکتی ہے اور ایک رہنے کی جگہ تھی اور وہ تھی آسمان حکمت بنی آدم میں بسی اور اسے جگہ نہ ملی اور پھر حکمت اپنے جگہ پر واپس آئی اور فرشتوں کے درمیان رہی اور بے انصافی اس کے زہیرے سے نکل گئی جن کو اس نے تلاش نہیں کیا انہیں پایا اور ان کے ساتھ رہنے لگا اور وہ سہرہ میں بارش کی طرح اور پیاسی زمین میں آوز کی طرح رہا ہنوکی کتاب باب نمبر تنتالیس اور پھر میں نے بجلی کو دیکھا اور پھر آسمان کے ستاروں کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ کیسے وہ ان کو ان کے ناموں سے پکارتا ہے اور انہوں نے سنا اور میں نے دیکھا کہ انصاف کے ترازو پر وزن کیا گیا ان کی روش کے اور مدار کے مطابق بھی کی ایک چمک دوسرے کو پیدا کرتی ہے اور ان کا فرشتوں کی تعداد کے مطابق اور ان کی وفا اور میں نے فرشتے سے پوچھا جو میرے ساتھ گیا تھا جس نے مجھے وہ راز دکھا تھا کہ یہ کیا ہے اور اس نے کہا خدا مند روح نے رہتے ہیں اور خدا مند کے نام پر ابت تک امان رکھتے ہیں خنو کی کتاب باب نمبر چوالیس اس کے بعد خدا مند دیگر چیزیں جو میں نے بجلی کی چمک کے خوالے سے دیکھی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ستاروں سے روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے اور بجلی بنتی ہے اور اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑ سکتے ہنو کی کتاب باب نمبر پینت آلیس اور یہ دوسری تمثیل ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خدا کے نام کا انکار کرتے ہیں مقدس اور خدا مند روح کی رہائش گا وہ آسمان پر نہیں چڑھیں گے اور وہ زمین پر نہیں آئے گا ایسے ہی گنہگاروں کو حصہ ہوگا جو خدا روح کا انکار کرتے ہیں جو اس طرح مسائب اور غم کے دن سیم برا ہے پر اس دن برگزیدہ شخص جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور ان میں سے لوگوں کا انتخاب کرے گا عمال اور مقامات بے شمار اور ان کی روح ان میں مضبوط ہو جائے گی جب وہ میرے چنے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے میرے مقدس اور جلالی نام کو پکا رہا ہے اور اس دن میں اپنے چنے ہوئوں کو ان کے درمیان رہنے دوں گا اور تبدیل کروں گا جنت کی نعمتیں اور نور ہمیشہ کے لیے ان کا ہوگا اور میں زمین کو بدل دوں گا اور اسے ایک نعمت بناوں گا اور یہ ذریعہ میرے چنے ہوئے لوگوں کے باعث ہوگا پر گنہگار اور جرائم کرنے والے اس پر قدم نہ رکھ سکیں گے کیونکہ میں نے اپنے امن کو دیکھا اور مطمئن کیا ہے اور اسے اپنے سامنے رکھا لیکن گنہگار میرے سامنے فیصلے کا انتظار کریں گے تاکہ میں انہیں روح زمین سے نیست کر دوں خنوق کی کتاب باپ نمبر چھ آلیس اور وہاں میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے سر پر دن تھا اور اس کا سر اون کی طرح سفید تھا اور وہ بڑا شخص تھا اور وہاں میں نے ایک دوسرا آدمی بھی دیکھا اور جس کا چہرہ اس کی شکل جیسا تھا اور ایک آدمی کا چہرہ مقتص فرشتوں کی طرح نرمی سے برا ہوا تھا اور میں نے ایک فرشتے سے جو میرے ساتھ تھا اس سے پوچھا اور اس نے مجھے سارے راز بتائے کہ یہ ابن آدم کون تھا اور وہ کہاں تھا اور وہ سرے دست کے ساتھ کیوں چلتا ہے اور اس نے مجھے جواب دیا اور کہا یہ ابن آدم ہے جس کے پاس انصاف اور صرف انصاف ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے اور راز کے تمام خزانے وہ ظاہر کرتا ہے کیونکہ خدا روح نے اسے چنا ہے اور اس کا حصہ خدا روح کے سامنے درستگی کے ساتھ ہر چیز پر اب تک گالب آئے گا اور یہ ابن آدم جسے تو نے دیکھا ہے بادشاہوں اور زور آوروں کو اپنے تختوں سے جگائے گا اور اپنے تختوں سے مضبوط اور وہ اپنے مضبوطی کے بندوں کو ڈھیلا کریں گے اور گنے گاروں کے دانتوں کو توڑ دیں گے اور وہ بادشاہوں کو ان کے تختوں اور سلطنتوں سے نکال دے گا کیونکہ وہ اس کی تعریف نہیں کرتے اور تعریف کرتے ہی نہیں اور آجزی کے ساتھ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ان کو یہ بادشاہی کہاں سے ملی اور وہ ان کے چہروں کی مضبوطی کو نکال دے گا اور ان میں شرم بر دے گا ان کے پلنگ میں کیڑے پڑیں گے اور اندھیرہ ان کی رہائش گاہ میں بر جائے گا اور انہیں اپنے تختوں سے اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے خداون روح کے نام کو بلند نہ کیا اور یہ وہ ہیں جو جنت کے ستاروں پر ابور رکھتے ہیں اور خق طالعہ کے خلاف اپنے خاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور زمین پر رہتے ہوئے اسے روندتے ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں وہ ظلم اور نا انصافی کو ظاہر کرتا ہے اور ان کی طاقت جو ان کے پاس ہیں اور جو خدامند روح کا انکار کرتے ہیں اور وہ ان کے گھروں سے ان کو نکال دے گا اور ان کو وفاداروں کی جماعتوں سے نکالا جائے گا جو خدامند روح میں رہتے ہیں خنوق کی کتاب باب نمبر سنتالیس اور ان دنوں میں خدامند روح کے سامنے سادق کا خون اور دعا اس تک پہنچتی ہیں اور ان دنوں میں وہ مقدسین جو جنت میں رہتے ہیں ایک ہو کر التجا اور دعا کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے اور خدامند کے نام کو مبارک کہیں گے اور راست آبازوں کی دعا خدامند کے سامنے بے فائدہ نہ ہوگی وہ اس کو ابت تک بھکتیں گے ان کا فیصلہ ہوگا اور ان دنوں میں نے دیکھا جو ہر دن کا سربراہ ہے جب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور زندہ کتابیں اس کے سامنے کھولی جائیں گی اور اس کا پورا لشکر اس کے آس پاس اور سادقوں کی دعائیں سنی گئیں اور جن سادقوں کا خون ہوا ان کو خدا من کے سامنے طلب کیا گیا اور اس جگہ میں نے انصاف کا ایک لازوال چشمہ دیکھا اور اس کے اردگرد حکمت کے بیش مار چشمے اور تمام پیاسوں نے اس میں سے پیا اور حکمت سے بھر گئے اور ان کے رہنے کی جگہ راستباز اور مقدسین اور چنہ ہوئے لوگوں کے ساتھ تھیں اور اس وقت وہ ابن آدم کو روحوں کے رب کے نزدیک بلائے گا اور اس کا نام ابتدا ہی سے تھا اور اس کا نام آسمان کے ستارے بننے سے پہلے اور سورج اور نشانیاں بننے سے پہلے اس کا نام پکارا گیا اور وہ راستبازوں اور مقدسوں کا عملہ ہوگا جس پر وہ خود کو سخارہ دیں گے اور وہ کبھی گریں گے نہیں اور وہ قوموں کا نور کہلائے گا اور وہ ان لوگوں میں امید جگائے گا جو دلی طور پر بیمار ہیں اور زمین پر کے سب رہنے والے اس کے آگے گھٹنوں کے بل جکیں گے اور اس کی تعریف پر تعریف کریں گے اور وہ خداوند کے آگے زبور کہیں گے اور اس مقصد کے لیے اس کو چنا گیا جو بنائے عالم سے پہلے تھا اور چھپا ہوا تھا اور وہ ابت تک اس کے سامنے رہے گا اور خداوند روح کی حکمت نے اسے مقدس اور راست بازوں پر ظاہر کیا ہے اور اس کے لیے انصاف کرنے والے حصے کو محفوظ کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو نائن صافی کی دنیا سے نفرت اور حقیر جانا ہے اور خدا من خدا کے نام پر تمام کاموں اور طریقوں سے نفرت کی ہے اس کے نام سے وہ بچ جائیں گے اور وہ ان کی جانوں کا بدلہ لینے والا ہوگا اور ان دنوں زمین کے بادشاہوں اور زمین کے مالکوں کے چیخرے ان کے خاتھوں کے کاموں کی وجہ سے جھوک جائیں گے کیونکہ دہشت اور پرشانی کے دن ان کی روحیں نہیں بچیں گے اور میں ان کو اپنے چنے ہوئے لوگوں کے خاتھوں میں اس طرح ڈالوں گا جیسے آگ میں بوسا ڈالا جاتا ہے اور پانی میں سیسا ڈالا جاتا ہے یوں وہ راست بازوں کے سامنے جلیں گے اور ان کے چہروں کے سامنے ڈوب جائیں گے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے اور انہیں اپنے خاتھوں سے پکڑ کر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے خدا مند خدا کا اور اس کے ممسوخ کا انکار کیا ہے خدا مند کا نام مبارک ہو کیونکہ حکمت پانی کی طرح بہائی جاتی ہے اور جلال اس کے سامنے ابت تک ختم نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہوگی کیونکہ اس کو استحکام نہیں ملے گا کیونکہ جنا ہوا روحوں کے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کا جلال ابت تک ہے اور اس کی طاقت تمام نسلوں تک اس میں حکمت کی روح اور سمجھ عطا کرنے کی روح بسی ہوئی ہے نظریہ اور طاقت کی روح اور انصاف میں سوئے ہوں کی روح اس میں بسی ہے اور وہ رازوں کا فیصلہ کرے گا اور کوئی اس کے سامنے بے خدا بات کہنے کے قابل نہ ہوگا کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق چنہ ہوا ہے خنوق کی کتاب باپ نمبر پچاس اور ان دنوں میں مقدس اور چنے ہوئے لوگوں کے لیے تبدیلی آئے گی اور ان پر جو چنے ہوئے ہیں نور برسے گا اور سارا عزت اور جلال اس کے حوالے ہوگا اور ان دنوں میں گنیگاروں پر مسئیبت آئے گی اور سادکوں پر جو خدا مند کے نام سے آئے ہیں وہ دوسروں کو دکھائے گا تاکہ وہ توبہ کریں اور اپنے خاتھوں کی کارا گری کو بند کریں اور خدا مند کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی لیکن اس کے نام سے وہ بچائے جائیں گے اور خدا مند خدا ان پر رحم کرے گا بلکہ عظیم رحمت کرے گا اور اس کے فیصلے میں کوئی بھی چیز اس کے جلال کے سامنے ٹک نہ خنوک کی کتاب باب نمبر اکاون اور ان دنوں میں جو زمین سے لیا وہ واپس کر دے گی اور پتال نے جو لیا وہ بھی واپس کر دے گا جو اس نے لیا تھا اور جہنم بھی اس کا قرض واپس کرے گا اور وہ ان میں سے راست بازوں کو چن لے گا کیونکہ وہ دن نزدیک ہے جس میں وہ نجات پائیں گے اور ان دنوں میں چنا ہوا اپنے تخت پر بیٹھے گا اور حکمت کے تمام راز اس کے موں سے نکلیں گے کیونکہ روحوں کے رب نے اسے دیا ہے اور اس کی عزت کی ہے اور ان دنوں میں پہاڑ مینڈو کی طرح اڑ ہوں گے اور ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھیں گے کیونکہ چنا ہوا ان دنوں میں اٹھا ہے اور زمین خوش ہوگی اور صادق اس پر زندہ رہیں گے اور چنے ہوئے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے خنو کی کتاب باب نمبر باون پہلی آیت میں یوں مرکم ہے اور ان دنوں کے بعد اس جگہ پر جہاں میں نے اس کے تمام نظارے دیکھے تھے جو پشیدہ ہیں کیونکہ مجھے ہوا کے چکر میں اٹھا کر رب کی طرف مغرب میں لے جایا گیا وہاں میری آنکھوں نے اسمان کے راز دیکھے وہ تمام چیزیں جو زمین پر ہوں گی یعنی لوہے کا پہاڑ تانبے کا پہاڑ چاندی کا پہاڑ سونے کا پہاڑ اور نرم دھات کا پہاڑ اور سیسے کا پہاڑ اور جو فرشتہ میرے ساتھ آیا تھا اس سے میں نے پوچھا وہ کون سی چیزیں ہیں جو میں نے چھپ کر دیکھی ہیں اس نے مجھ سے کہا یہ سب چیزیں جو تم نے دیکھی ہیں طاقت کے مسہ سے بری ہیں تا کہ اس کے حکم سے تم طاقت وار بنو تب سلامتی کے فرشتے نے مجھ سے کہا تھوڑا انتظار کرو اور دیکھو تم پر ہر راز کھل جائے گا جو خدا وند رو کے پاس ہے یہ پہاڑ جو تم نے دیکھے ہیں یعنی لوہے کا پہاڑ تامبے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اور سونے کا پہاڑ نرم دھاک کا پہاڑ اور سیسے کا پہاڑ یہ سب چنے ہوں کے لئے ہوں گی ہر ایک آگ کی موجودگی میں موم کی طرح پگل جائے گا اور جیسے پہاڑوں میں پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے اسی طرح یہ بھی کمزور ہو کر اس کے پاؤں میں گریں گے اور یہ سب ان دنوں میں ہوگا اور کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہ پائے گا اور نہ کوئی اپنے آپ کو سونے سے بچا پائے گا اور نہ چاندی سے اپنے آپ کو بچا سکے گا اور نہ بھاگ سکے گا اور جنگ کے لئے کوئی لوہا نہ رہے گا اور نہ ہی سینہ بند اور کوئی بھی دھات اور سیسا کام میں آئے گا اور سینہ بند نہ ہوگا اور مارا نہیں جائے گا اور یہ سب چیزیں غائب ہو جائیں گی اور زمین پر سے تباہ ہو جائیں گی جب ایک شخص منتخب کیا جائے گا اور خدا مند روح کے چہرے کے سامنے پیش کیا جائے گا خانوک کی کتاب باپ نمبر ترپن اور وہاں میری آنکھوں نے ایک گہری وادی کو دیکھا جس کا مو کھلا ہوا تھا اور جو سمندر زمین اور جزیروں میں بسے ہوئے تھے وہ سبھی اس کے لئے تحفے اور تحائف اور نشانات لائیں گے اور اسے تسلیم کریں گے اور وہ گہری وادی نہیں برے گی اور وہ اپنے ہاتھوں سے جرائم کرتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ گناہ گار بناتے ہیں وہ خدا مند روح کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان کا پیچھا کیا جائے گا کیونکہ میں نے ان فرشتوں کی سزا کو دیکھا ہے جو شیطان کے لئے تمام آلات کو تیار کرتے ہیں اور میں نے آمن کے فرشتے سے پوچھا جو میرے ساتھ گیا تھا کہ آلات کس کے لئے تیار کیے گئے ہیں اور اس نے مجھ سے کہا یہ اس زمین کے بیشندوں اور طاقتوروں کے لئے تیار کیے گئے ہیں تاکہ ان کو تباہ کیا جائے اور اس کے بعد آدل اور برگزیدہ اپنی جماعت کے گھر کو ظاہر کرنے کا سبب بنے گا اور اس کے بعد وہ خدا مند روح کے نام پر رکاوٹ نہیں بنے گا اور یہ پہاڑ اس کے حضور زمین کی طرح ہوں گے اور پہاڑیاں پانی کے چشمے کی طرح اور سادق گناہ گاروں کے ظلم سے آرام پائیں گے خنوک کی کتاب باپ نمبر چوان اور میں نے زمین کی دوسری طرف مڑ کر دیکھا اور آگ سے جلتی ہوئی گہری وادی کو دیکھا اور وہاں بادشاہوں اور طاقت پاروں کو لے آئے کہ اس وادی میں ڈال دیں اور پھر میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ کس طرح ساز اور زیادہ وزن والی لوہی کی زنجیریں بناتے ہیں اور میں نے امن کے فرشتے سے پوچھا جو میرے ساتھ گیا تھا اور کہا کہ یہ آلات اور زنجیریں کس کے لیے بنائی گئی ہیں اس نے کہا کہ یہ ازازیل کے لشکر کے لیے تیار کی گئی ہیں اور ان کو قید کرنے کے لیے گہری ترین جہنم اور ان کے جبڑے خردرے پتھروں سے ڈھکے ہوئے ہوں گے جیسا کہ خداوندرو نے کہا اور حکم دیا مکائل اور جبرائیل اور رفیل اور فنویل وہ ان پر اس عظیم دن غالب آئیں گے اس دن انہیں جلتی ہوئی آگ کے تندور میں پھینک دیا جائے گا اور روحوں کا رب ان کی نائن صافی کی وجہ سے ان سے بدلہ لے سکے گا کیونکہ وہ شیطان کے تابع ہو گئے تھے اور زمین پر رہنے والوں کو گمراہ کر دیا تھا اور ان دنوں میں خدا مند روح کی طرف سے ان پر عذاب آئے گا اور پانی کے چشمیں جو آسمان کے نیچے ہیں اور تمام پانی کے زہیرے کھول دیا جائیں گے اور تمام پانی اوپر آسمان کے پانیوں سے مل جائیں گے لیکن جو پانی بلند آسمان پر ہے مذکر ہے اور جو زمین کے نیچے ہے مونس ہے اور پھر زمین پر رہنے والوں اور آسمان کے کناروں کے نیچے رہنے والوں کو تباہ کر دیا جائے گا اور اس کے ذریعے وہ اپنی نائن صافی کو جانتے ہیں جو انہوں نے زمین پر کی ہے اور اس لیے وہ تباہ کیے جائیں گے خنوک کی کتاب باب نمبر پچپن اور اس کے بعد دنوں کے سربراہ نے توبہ کی اور کہا میں نے زمین پر جو رہتے ہیں ان کو بیکار میں ہی تباہ کر دیا اور اس نے اپنے عظیم نام کی قسم کھائی اور کہا اب سے میں ایسا نہیں کروں گا اس طرح زمین پر رہنے والوں کے لئے آسمان پر ایک نشان رکھوں گا اور یہ میرے اور ان کے ترمیان وفا تاریخ نشان ہوگا جب تک کہ آسمان زمین کے اوپر ہے اور پھر یہ میرے حکم سے ہوگا جب میں ان کو اپنے فرشتے کے خات مسئبت کے دن کرنا چاہتا ہوں اپنے غصے اور سزا سے پہلے میرا غصہ اور سزا ان پر رہے گا خدا من درو فرماتا ہے طاقت پر بادشاہوں کو جو زمین پر بسیں گے آپ میرے چنہ ہوگوں کو دیکھیں گے جب وہ میرے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور ازازیل اور اس کے تمام ساتھیوں اور اس کے تمام لشکروں کے نام پر فیصلہ کرتا ہے خدا من درو فرماتا ہے اور وہاں میں نے عذاب کے فرشتوں کے لشکر کو چلتے اور لوہے اور دھات کی زنجیروں کو پکڑے دیکھا یہ کس کے پاس جا رہے ہیں یعنی زنجیروں سے پکڑے ہوئے اور اس نے وہ اس گہری وادی اور کھائی میں پھینک دیے جائیں گے اور پھر وہ وادی اس کے چنے ہوئوں اور پیاروں سے بر جائے گی اور اس کی زندگی کا دن ختم ہو جائے گا اور ان کی غلطی کا دن اس وقت سے شمار نہیں ہوگا اور ان دنوں فرشتے جمع ہوں گے اور اپنے سر جذبہ ان میں آئے گا اور ان کو ان کے تختوں سے اتا دے گا کہ وہ اپنی ارام گاہوں سے شیروں کی طرح اور اپنے ریورڈ کے درمیان بھوکے بھیڑیوں کی طرح نکل آئیں اور وہ ان کی طرف پھر چڑھیں گے اور قدم بڑھائیں گے جو زمین پر چنے ہوئے ہیں اور اس کے چنے ہوں کی زمین اس کے سامنے ایک کھلیان اور راستہ ہوگی لیکن میرے راستبازوں کا شہر ان کے گھوڑوں کی راہ میں رکاوٹ ہوگا اور وہ آپس میں لڑیں گے اور ان کو اٹھا لیں گے اور وہ باہم ایک ہو کر ایک آدمی کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ آدمی نہ اپنے پڑوسی کو نہ اپنے بھائی کو نہ بیٹے نہ باپ اور نہ ماں کو اور یہ اس وقت تک ہوگا جب تک اس کو موت نہ آئے اور ان کی لاشیں ان کے عذاب کی وجہ سے کافی نہ ہو جائیں اور یہ بیکار ہے اندر نہ ہوگا اور ان دنوں پتال کا مو کھل جائے گا اور وہ اس میں دھانس جائیں گے اور ان کی تباہی پتال میں چنے ہوئے لوگوں کی مجودگی سے گنہگاروں کو کھا جائے گے اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نے ایک بار پھر ویگنوں کا اکلش کر دیکھا جن پر آدمی سوار تھے اور وہ ہوا پر مشرق سے اور مغرب سے جنوب کے طرف آئے اور ان کی گاڑیوں کا شور سنائی دیا اور جب یہ ہنگامہ ہوا تو مقدسین نے اسمان پر سے اسے دیکھا اور ایسا ہوا کہ زمین کے ستون اپنے جگہ سے ہٹ گئے اور ایک ہی دن میں زمین کے کناروں سے اسمان کے کناروں تک سنا گیا اور وہ سب نیچے گریں گے اور خدا مند روح کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے اور یہ دوسری تمثیل کا اختتام ہے انوک کا صحیفہ باب نمبر اٹھاون اور میں نے تیری تمثیل ان راستبازوں کے بارے میں دیکھی جو چنے ہوئے تھے مبارک ہو تم جو راستباز اور چنے ہوئے ہو کیونکہ تمہارا مقام جلالی ہے اور صرف سورج کی روشنی اور ہمیشہ کی زندگی کی روشنی میں ان کو مندخب کیا جائے گا اور وہاں ان کی زندگی کے دن ختم نہ ہوں گے پائیں گے اور دنیا کا انصاف کرنے والوں کے لئے وہاں سلامتی ہوگی اور اس کے بعد مقدس سے کہا جائے گا کہ انہیں آسمان میں انصاف کے اسرار کو تلاش کرنا چاہیے کیونکہ ایمان کا حصہ وفاداری زمین پر سورج کی طرح اٹھ چکا ہے اور اندیرہ غیب ہو گیا ہے اور نہ ختم خونے والی روشنی ہوگی اور چنے دنوں میں وہ داخل نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے تاریخی ختم ہو جائے گی اور روحوں کے رب کے سامنے عبدیت میں مضبوط اور زبردست اصلاح کا نور ہوگا قنو کی کتاب باب نمبر 69 اور انہی دنوں میں میری آنکھوں نے بجلی کی چمک اور عوام کے فیصلے اور روشنی کے راز دیکھے اور وہ ایک نحمت اور لانہت کے لیے بڑک اٹھے جس سے مراد رب کی روحیں ہیں اور وہاں میں نے گرج کے راز کو دیکھا اور جب یہ گھنجتی ہے تو اوپر آسمان پر اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور انہوں نے مجھے زمین پر رہنے کی اور گرج کے رہنے کی جگہ دکھائیں اور برکت اور لانت اور سلامتی خداوند روح کے کلام کے مطابق اور اس کے بعد نور اور بجلی کے تمام راز مجھے دکھائے گے جیسا کہ وہ نحمت اور اتمنان کے لیے جمکتے ہیں خنوک کی کتاب باپ نمبر ساٹھ انوک کی زندگی کے پانچمے سال اور ساتمیں مہینے کی چوتمیں تاریخ کو دن کو اس تمثیل میں میں نے دیکھا کہ آسمان کا راز لرز گیا عالی اور زبردست رین لشکر اور فرشتے ہزار کا ہزار گنا اور دس ہزار بار دس ہزار حد سے زیادہ پرشان ہوئے اور میں نے دیکھا کہ دنوں کا سردار اپنے جلال کے تخت پر بیٹھا ہے اور فرشتے اور راست باز اس کے گرد کھڑے ہیں اور ایک بڑی تھرسراہٹ نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور خوف نے مجھے پکڑ لیا میری کمر ڈھیلی اور جھک گئی اور میرا پورا وجود پگھل گیا اور میں موہ کے بل گر گیا اور مقدس میں کائیل نے مقدس فرشتوں میں سے ایک اور مقدس فرشتہ کو بیجا اور اس نے مجھے اوپر اٹھایا اور جب اس نے مجھے زندہ کیا تو میری روح واپس آگئی کیونکہ میں آسمان کا اس طرح لرزنا اور کامپنا برداشت نہ کر سکا تھا اور مقدس مکائیل نے مجھ سے کہا یہ لرزش کس بنا پر ہے آج تک اس کی رحمت کا دن تھا جو رحم کرنے والا اور کہر کرنے میں دھیما ہے لیکن جب دن اور طاقت اور سزائیں اور فیصلے آتے ہیں جو خدا مندرور نے تیار کیے ہیں جو اس کے فیصلے کے آگے جھکتے ہیں اور ان کے لیے جو انصاف کے فیصلے سے انکار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو اس کا نام بیکار میں لیتے ہیں اور وہ دن چنے ہوئے لوگوں کے لیے ایک امدہ ہوگا اور گنہگاروں کے لیے ایک امتحان ہوگا اور اس دن دو راکشسوں کو تقسیم کیا جائے گا ایک مادہ راکشسی جس کا نام لیوتھن ہے سمندر کی گہرائی میں پانی کے چشموں کے اوپر لیکن نر راکشس کا نام بھئی موت ہے جو اپنے چھاتی کے زور سے ایک حالی جگہ پر قابض ہے جس کا نام ڈینڈین کا سہرہ ہے باغ کے مشرق میں جہاں چنے ہوئے اور مقدس لوگ رہیں گے جہاں میرے دادا کو اٹھا لیا گیا آدم سے ساتمی پشت اور مردوں میں سے پہلے خدا مند روح نے مجھے بنایا اور میں نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ مجھے ان مونسٹرز کی طاقت دکھائے کہ کیسے ایک دن وہ الگ ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک سمندر کو گہرائیوں میں اتر گیا اور دوسرا سہرہ کی زمین پر اور اس نے مجھ سے کہا اے ابن آدم تم وہ جاننا چاہتے ہو جو ایک راز ہے پھر دوسرا فرشتہ جو میرے ساتھ گیا تھا مجھ سے بات کی اور مجھ پر وہ ظاہر کیا جو پشیدہ تھا شروع سے آخر تک جو آسمان کی بلندی پر ہے اور زمین کی گہرائی میں ہے اور آسمان کے کناروں آسمان کی بنیادوں اور ہواوں کے زہیروں میں ہے اور روحیں کس طرح تقسیم ہوتی ہیں اور کس طرح ان کو تولہ جاتا ہے اور چشموں اور ہواوں کو کیسے روح القصد کی طاقت سے شمار میں لائی جاتا ہے اور چاند کی روشنیوں کی طاقت سے اور یہ ہے وہ انصاف کی طاقت اور ستاروں کی تقسیم ان کے ناموں کے مطابق اور کیسے یہ تقسیم کی گئی اور گرج چمک کی ان جگہوں کے مطابق جن میں وہ گرتے ہیں اور سبھی وہ تقسیم جو بجلی کے چمکنے کے درمیان بنتی ہے کہ بجلی گر سکتی ہے اور ان کے میں زبان اطاعت کرتے ہیں کیونکہ گرج کے پاس ارام کی جگہ ہیں جو جو اس کے چھلکے کے انتظار میں ہیں کیونکہ گرج اور بجلی لازم ملزوم ہیں اگرچہ یہ ایک نہیں اور دونوں روحوں میں ایک ساتھ گرتے ہیں اور الگ نہیں ہوتے اور جب بارش کی روح اس سے نکلتی ہے تو فرشتے آتے ہیں اور زہیرہ کھولتے ہیں اور اسے باہر لے جاتے ہیں جب یہ تمام زمین پر بکھر جاتا ہے اور یہ زمین کے پانیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیونکہ زمین پر زندہ رہنے کے لئے پانی ہے کیونکہ وہ آسمان پر رہنے والوں کو حق تعالیٰ کی طرف سے پرورش کرتا ہے اس لئے بارش کا اپنا پیمانہ ہے اور فرشتے اسے قبول کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں میں نے انصاف کے باغ میں دیکھیں تھیں اور امن کا فرشتہ جو کہ میرے ساتھ تھا اس نے مجھ سے کہا کہ یہ دونوں راکشتوں کو خدا کی عظمت کی طرف سے کھانا کھلانے کے لئے تیار کیا جاتا ہے اور سزائیں خدا کی طرف سے بیکار نہ ہوں گی اور بیٹے اپنی ماں کے ساتھ اور بچے اپنے باپ کے ساتھ مارے جائیں گے جب خدا روح کی طرف سے عذاب ان پر آئے گا تو یہ تب رحمت اور صبر کا انصاف ہو گا کیونکہ جب بجلی چمکتی ہے تو گرج اپنی آواز نکالتی ہے اور روح چمک کے دوران آرام کا باعث بنتی ہے اور پھر ان کے درمیان برابر تقسیم ہو جاتی ہے ان کی چمکوں کا حضانہ ریت کی معند ہے اور ان میں سے ہر ایک اس کا طاقت سے پیچھے مڑ گیا اور آگے دکیل دیا گیا زمین کی سمتوں کی تدات کے مطابق سمندر کی روح مردانہ اور دلیر ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق ایک لگام کے ساتھ اسے واپس کھینچتا ہے اور اسی طرح اسے آگے بڑھاتا ہے اور زمین کے تمام پہاڑوں میں روح بھی ایک اچھا فرشتہ ہے اور وہ برف کی روح کو اپنی طاقت کی وجہ سے چھوڑتا ہے اور اس کی ایک خاص روح ہے اور وہ جو اس سے اٹھاتا ہے وہ دھوئیں کی طرح ہے اور اس کا نام تھنڈ ہے اور دھند کی روح ان کے ساتھ ان زہیروں میں شامل نہ ہوئی لیکن اس کا ایک خاص زہیرہ ہے اور اس کا کورس جاری ہے شفافیت روشنی اندھیرے میں اور سردی میں اس کا زہیرہ ہے اور یہی روح اس کا فرشتہ ہے اور اس کی روح کا ٹھکانہ آسمان کے سروں پر ہے اور بارش کے رستوں اور زہیروں سے جڑا ہوا ہے اور اس کا کورس سردیوں اور گرمیوں میں اور اس کے بادل اور دھوند کے بادل جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو سخارہ دیتے خنوق نبی کی کتاب باپ نمبر ایک سٹھ اور میں نے ان دنوں دیکھا کہ فرشتوں کو لمبی دوریاں دی گئیں جنہیں لے کر وہ اڑھ کر شمال کی طرف چلے گئیں اور میں نے فرشتے سے پوچھا اور کہنے لگا یہ لمبی دوریاں لے کر کیوں چلے گئے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ وہ پمائش کرنے نکلے تھے اور فرشتے نے جو میرے ساتھ گیا تھا مجھ کو کہا یہ راستبازوں کے اقدامات اور راستبازوں کی راستبازی کو لاتے ہیں تا کہ یہ خدا مند کے نام کی مدد لیں اور روحوں کے رب کا نام عبدالعباد رہے اور چنے ہوئے شروع ہوں گے اور چنے ہوں کے ساتھ رہیں گے اور یہ اقدامات امانداروں کو دیے جائیں گے اور کلام کو انصاف کے ساتھ مضبوط کریں گے اور ان اقدامات سے زمین کی گہرائیوں کے تمام راز فاش ہو جائیں گے اور وہ لوگ جنہیں سہرہ نے تباہ کر دیا ہے اور جو سمندر کے اندر مچھلیاں کھا گئی ہیں اور درندوں کی طرف سے وہ واپس آئیں گے اور قیامت کے دن خود کو سہارہ دیں گے اور چنے ہوں میں سے کوئی بھی روحوں کے رب کے سامنے کوئی بھی فنا نہیں ہوگا اور کوئی تباہ بھی نہیں ہوگا اور پھر آسمان کی بلندیوں پر رہنے والوں میں سے سب کو ایک حکم ملا اور ایک طاقت اور ایک آواز اور ایک روشنی آہ کی طرح انہیں دی گئی اور پہلے انہوں نے حکمت کے ساتھ برکت اور سربلندی کی اور اپنے آپ کو خدامند میں دانہ ظاہر کیا اور خدامند روح نے اپنے چنہ ہوں کو اپنے جلال کے تخت پر بٹھایا اور وہ آسمان پر مقدسوں کے تمام عمال کا فیصلہ کرے گا اور ان کے عمال کا وزن تراز اوپر کرے گا اور جب وہ ان کے راستبازوں کا فیصلہ کرنے کے لئے اپنا چہرہ اٹھائے گا تو روحوں کے خدامند کے نام کے کلام سے پشیدہ اور راستبازوں کی راہ میں ان کا راستہ سب سے اہلا خدا کا فیصلہ اور پھر وہ سب یک زبان ہو کر برکت اور تعریف کر کے بولیں اور پھر آسمانوں کے سب لشکر تمام مقدسین خدا کے لشکر کروبی اور سرافیم اور اوفانیم اور تمام قدرت کے فرشتے اور تمام بھرتری کے فرشتے اور چنے ہوئے ایک اور زمین پر دوسری طاقتیں پانی کے اوپر اس دن پکار اٹھے اور ایک آواز بلند کرے گا اور ایمان کی روح میں برکت تصویح اور تعریف اور سر بلندی کرے گا اور حکمت اور صبر کو روح میں اور رحم کی روح میں اور فیصلے اور امن کی روح اور نیکی کی روح میں اور سب ایک آواز میں کہیں گے مبارک ہے وہ خدا مند روح کا نام مبارک ہو جو عزل اسے برکت دے گا اس کے تمام مقدسین جو جنت میں ہیں ان کو آسمان پر سے برکت دے گا اور تمام چنے ہوئے جو زمین کے باغ میں رہتے ہیں اور ہر روح کو نور جو برکت دینے اور جلال دینے اور سر بلند کرنے کے قابل ہے اور مقدس تیرے مقدس نام اور تمام جسم جو ابت تک تیرے نام کی بے خد تعریف اور برکت کریں گے اور روحوں کے رب کی رحمت عظیم کے لئے ہے جو کہر کرنے میں دھیمہ ہے اور ان کے تمام کام اور طاقت اور جتنا اس نے بنایا ہے اس نے راست بازوں اور چنے ہوئے لوگوں پر رب کے نام سے ظہر کیا ہے جو خد مند روح ہے خنوق نبی کی کتاب باب نمبر باسٹھ اور اس طرح خد مند نے بادشاہوں اور طاقتواروں اور اوپر والوں کو حکم دیا اور زمین پر رہنے والوں نے کہا اپنی آنکھیں کھولو اور اپنے سینگ اٹھاؤ اگر تم منت خب کردہ کو پہچان نے کابل کو اور خدا مند روح اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ گیا اور انصاف کی روح اس پر انڈیل دی گئی اور اس کے موخ کی بات نے سب کو مار ڈالا اور سب گنیگار اور ناپاک اس کے چہرے کے سامنے ناپاک ہو گئے پھر وہ اس دن کھڑے ہوں گے اور اس دن تمام بادشاہ اور طاقتور اور بلند پایا اور زمین پر قبضہ کرنے والے اور وہ اسے دیکھیں گے اور جان لیں گے کہ وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھا ہے اور یہ صادق ہیں اور اس کے سامنے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس کے سامنے کوئی بھی بات بے کر نہیں کی گئی اور اس پر درد اس عورت کی طرح آئے گا جو زچکی میں ہے اور جن کے لئے پدائش مشکل ہے جب بیٹا ماں کے موہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے جنم دینے میں تکلیف ہوتی ہے اور ان کا ایک حصہ ان کی طرف دیکھے گا اور کانپے گا اور اپنے چہرے کو جھکائے گا اور جب وہ عورت کے اس بیٹے کو اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو درد ان کو پکڑے گا اور طاقت پر بادشاہ اور وہ سب جو زمین پر قابض ہیں عزت برکت اور سرف رازی شیدہ تھا اور خدا تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت سے پہلے محفوظ رکھا اور اسے چنے ہوئے لوگوں پر ظاہر کیا اور مقدس اور چنے ہوئوں کی جماعت اس کے سامنے اس دن کھڑے ہوں گے اور تمام طاقتور بادشاہ اور بزرگ اور وہ جو زمین پر حکمرانی کرتے ہیں سب اس کے سامنے موہ کے بل گریں اور سجدہ کریں اور اس پر امید رکھیں گے اور اس سے درخواست بلکہ رحم کی درخواست کریں گے اور روحوں کا رب انہیں دبائے گا کہ وہ اس کی موجود کی سے نکلنے میں جلدی کریں اور ان کے چہرے شرم سے بھر جائیں گے اور کیونکہ انہوں نے اس کے بچوں اور چنے ہوئے کے ساتھ زیادتی کی اور وہ راست بازوں اور اس کے چنے ہوئے لوگوں کے لئے تماشا ہوں گے اور ان پر خوش ہوں گے کیونکہ خدا مند روح کا غضب ان پر ہے اور خدا مند کی تلوار ان کے نشے میں ہے اور راست باز اور چنے ہوئے اس دن نجات پائیں گے پھر گناہ گار اور ظالموں کا مو نہ دیکھیں گے اور پھر گناہ گاروں اور ظالموں کا مو نہ دیکھیں گے اور خدا مند کا روح ان پر ہوگا اور وہ ابن آدم کے ساتھ رہیں گے اور کھائیں گے اور دوبارہ عوض تک اٹھیں گے اور راست باز اور چنے ہوئے زمین میں جی اٹھیں گے اور اپنا مو نیچے پھینکنا بند کر دیں گے اور رب کے ساتھ زندگی کے کپڑے میں لپٹ جائیں گے اور یہ خدا مند روح کے سامنے زندگی کے لباس ہوں گے اور تمہارے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور رب کے حضور تری شان میں کمی نہ آئے گی خنوق نبی کا صحیفہ باپ نمبر 63 اور ان دنوں میں طاقت ور بادشاہ جو زمین پر قابض ہیں عذاب کے فرشتوں سے درخواست کریں گے جن کے حوالے وہ کیے جائیں گے کہ وہ انہیں تھوڑا آرام دیں تا کہ وہ گر کر روحوں کے رب کے حضور سجدہ کر سکیں اور اس کے حضور اپنے گناہوں کو تسلیم کر سکیں اور وہ خدا مند روح کی برکت اور تسبیح کو بھی گے اور کہیں گے مبارک ہے روحوں کا خدا اور بادشاہوں کا خدا رب العالمین طاقتور اور حاکموں کا خدا اور جلال کا خدا اور حکمت کا خدا اور ہر ایک راز واضح ہے اور تیری قدرت تمام نسلوں تک ہے اور تیرا جلال اب تک ہے تیرے تمام راز بے شمار اور تیرا انصاف بے حساب ہے اب ہم جان گے ہیں کہ ہمیں خدا وں کے بادشاہ اور تمام بادشاہوں پر حکمرانی کرنے والے کی خمد تاکہ ہم اس کی تعریف کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے جلال کے سامنے مومن بن جائیں اور اب ہم تھوڑے آرام کی عرض رکھتے ہیں ہم اس سے دور بھاگے اور اسے قبول نہ کیا روشنی ہمارے سامنے ختم ہو گئی اور اندیرہ ہمارے رہنے کی ہمیشہ کی جگہ بن گیا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایمان نہیں لیا اور نہ ہی بادشاہوں کے رب کی عزت کی اور اپنے تمام کاموں میں اس کو عزت نہ دی اور ہماری امید ہمارے جلال اور بادشاہی کے عصہ میں تھی اور ہمیں یقین کرنے کے لیے سکون نہیں ملتا کہ ہمارا رب افادار ہے اس کے تمام اس کے فیصلے کا احترام افراد میں نہیں ہوتا اور ہم اپنے عمال اور اپنے تمام گناہوں کی وجہ سے اس کے چہرے کے سامنے انصاف میں شمار ہو کر غائب ہو جائیں گے اور وہ ان سے کہیں گے کہ ہماری روحیں ظالموں کے سامان سے مطمئن ہیں لیکن یہ ہمیں جہنم کے درد کے شولوں میں جانے سے نہیں رکھتا اور اس کے بعد ان کے چہرے اس ابن آدم کے سامنے تاریخی اور شرمندگی سے بھر جائیں گے اور ان کو اس کے حضور سے نکال دیا جائے گا اور اس کے چہرے اور ان کے درمیان ایک تلوار رہے گی اور خداوند روح نے یوں کہا کہ یہ فیصلہ طاقتوروں تھامنے والوں کا ہے خنوک کی کتاب باب نمبر 64 اور میں نے اپنی جگہ چھپ کر دوسرے چہرے دیکھے میں نے فرشتے کی آواز سنی فرشتے نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان پرس زمین پر نازل ہوئے اور وہ چیزیں انسانوں پر ظاہر کی جو چھپی ہوئی تھیں اور بنے آدم کو گمراہ کیا کہ وہ گناہ کریں خنوک نبی کا صحیفہ باب نمبر 65 اور ان دنوں میں نون زمین کو دیکھا کہ وہ خمیدہ ہے عزیزو خمیدہ کا مطلب گلائی ہوتا ہے یا کرب ہوتا ہے اور ان دنوں میں نون زمین کو دیکھا کہ وہ خمیدہ سے کوچ کیا اور زمین کے کناروں تک گیا اور اپنے دادا ہنو کو بلایا اور نون نے تلخ آواز میں اس سے کہا میری سنو میری سنو اور تین بار ایسا ہی کہا اور اس نے اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے کہ زمین اتنی تھکی ہوئی ہے اور ہل گئی ہے کہیں میں اس سے تباہ نہ ہو جاؤ اور اس کے بعد زمین پر ایک لرزش ہوئی اور آسمان سے ایک آواز سنائی تھی اور پھر میں مو کے بل گر گیا اور میرے دادا ہنوک آئے اور میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہا تم مجھ پر اتنا تلخ کیوں ہوتے ہو ہے کہ زمین پر رہنے والوں پر خدا کی مجود کی بتاتی ہے کہ ان کا انجام قریب ہے کیونکہ وہ فرشتوں کے تمام رازوں اور شیاطین کے تمام تشدد اور ہر چیز کو جانتے ہیں یعنی رازداری کے اختیارات اور ان لوگوں کی تمام طاقتیں جو جادو ٹونے کی مشک کرتے ہیں اور ان کے جادو کے اختیارات اور ان لوگوں کی طاقتیں جو پوری زمین کی دھات کی تصویر بناتے ہیں اور زمین کی مٹی سے چاندی کیسے دریافت ہوتی ہے اور نرم دھات کیسے پیدا ہوتی ہے کیونکہ سیسا اور زنگ پہلے کی طرح پیدا نہیں ہوتے ایک چشمہ ہے جو ان کو پیدا کرتا ہے اور ایک فرشتہ جو ان میں کھڑا ہے اور وہ فرشتہ بہترین ہے اس کے بعد میرے دادہ ہنوک نے مجھے اپنے خات سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور مجھ سے کہا جاؤ کیونکہ میں نے خدامن سے زمین کی خلنے کے مطلق پوچھا ہے اور اس نے اور وہ میرے سامنے شمار نہیں کیا جائے گا اور ان مہینوں کے بارے میں جن کو انہوں نے تلاش کیا ہے اور جتنوں کے ذریعے انہوں نے سکھایا ہے کہ زمین اور اس پر رہنے والے تباہ ہو جائیں گے اور ابتک ان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں کیونکہ انہوں نے اے میرے بیٹے روحوں کا آپ جانتا ہے کہ تم پاک ہو اور ان رازوں کے متعلق اس الزام سے پاک ہو اور اس نے آپ کے نام کو مقدسین میں مضبوط کیا ہے اور وہ زمین پر رہنے والوں سے مجھے محفوظ رکھے گا اور تجھے مضبوط کرے گا بڑے بدشاہوں اور عزازوں کے لئے انصاف میں بیج اور تیری نسل سے رب کا ششم نکلے گا عادل اور مقدس بغیر تعداد کے عبدیت تک نو کی کتاب باب نمبر 66 اور اس کے بعد اس نے مجھے عذاب کے فشتے دکھائے جو زمین کے نیچے پانے کی طاقوں کو کھولنے کے لئے تیاری کر رہے ہیں تاکہ زمین پر رہنے والوں کے لئے تباہی اور فیصلے کی گڑی ہے اور خدا اند خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ خات نہ اٹھائیں انتظار کریں کیونکہ یہ فرشتے پانے کی طاقتوں پر معمور تھے اور پھر میں خانوک کی حضوری سے دور چلا گیا پھانوک نبی کا صحیفہ باپ نمبر ستہ سٹھ اور ان دنوں میں خدا مند کی آواز میرے ساتھ تھی اور اس نے مجھ سے کہا نو دیکھ تیرا بے عیبی کا حصہ مجھ پر چڑھ گیا ہے محبت اور درستگی کا حصہ اور اب فرشتے لکڑی کی امارت بنا رہے ہیں اور جب وہ کام پر چلے گئے ہیں تب میں اپنا ہاتھ ان پر بڑھاؤں گا اور ان کو محفوظ رکھوں گا اور اسی میں سے زندگی کا بیج نکلے گا اور تبدیلی آئے گی تاکہ زمین خالی نہ رہے اور میں تیری نسل کو ابت تک محفوظ کروں گا اور تیرے سامنے رہنے والوں کو روح زمین پر بکھیر دوں گا اور یہ بیج برکت کے وسیلہ سے زمین پر بڑھے گا خدا مند کے نام سے اور وہ ان فرشتوں کو گیر لیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے اس بھڑکتی ہوئی وادی میں جو میرے دادا ہنوک نے دکھائی اور مغرب میں سونے اور چاندی اور لوہے اور نرم دھات اور زنگ کے پہ خار دکھائے اور میں نے اس وادی میں پانی کی ایک بڑی حجل کو دیکھا اور جیسا کہ میں نے لیا کہ وہ جگہ اس شولے سے بہکتی ہوئی دھات ہے اور اس لرزنے سے پیدا ہوتی تھی اور اس جگہ گھندک کی خشبو یا پتوں میں مل گئی اور اس وادی کے فرشتے جنہوں نے گمراہ کیا تھا اس زمین کے نیچے جل گئے اور اس وادی کے ذریعے زمین کی آگ کے ندیاں آتی ہیں اور وہ فرشتے جنہوں نے زمین پر رہنے والوں کو گمراہ کیا تھا ان کی مذہب مت کی جاتی ہے اور وہ پانی ان دونوں بادشاہوں اور طاقتواروں کے لیے سر بلند ہوگا جو زمین پر رہتے ہیں روح اور جسم کی دعا لیکن ایک کے لیے روح کا فیصلہ کیونکہ ان کی روحیں خواہش سے بری ہوتی ہیں اور ان کے جسموں کو سزا اور روزانہ ان کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں اور اب بھی ان کے نام کا یقین نہیں کرتے اور جون جون ان کے جسموں کی جلن بڑھتی جائے گی ان کی روح میں ہمیشہ کے لیے تبدیلی ہوگی کیونکہ خدا کے سامنے کوئی بہودہ بات نہیں کرے گا کیونکہ ان پر عدالت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے جسم کی خواہش پر یقین رکھتے ہیں اور خدا کی روح کا انکار کرتے ہیں اور وہ پانی ان دنوں خود ایک شکار میں تبدیل ہوگا کیونکہ جب ان فرشتوں کو ان دنوں میں سزا دی جائے گی تو ان چشموں کی گرمی پانی میں تبدیل ہو جائے گی تو جب فرشتے چڑھتے ہیں تو چشموں کا یہ پانی تھنڈا ہو جاتا ہے اور میں نے مقدس مکائل کو جواب دیتے ہوئے سنا کہ یہ فیصلہ جس کے ساتھ فرشتوں کی مذہمت کی گئی ہے بادشاہوں اور طاقتواروں کے لیے ایک دواہی ہے وہ لوگ جو زمین کو تھامے ہیں کیونکہ فیصلے کے یہ پانی فرشتوں کی شفاہ ہے اور ان کے جسموں کو موت لیکن وہ نہ دیکھیں گے اور یقین نہیں کریں گے کہ وہ پانی بدلتے ہیں اور پھر آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور جو اب تک جلتی رہتی ہے ہنوک کی کتاب باپ نمبر 68 اور اس کے بعد میرے دادا ہنوک نے تمام رازوں کی نشانیوں والی کتاب دی اور تمثیلیں جو اسے دی گئی تھی اس نے تمثیلوں کی کتاب کے الفاظ میرے لئے مرتب کیے اور اس دن مقدس میں قائل نے روفیل کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ روح کی طاقت مجھے مجبور کرتی ہے اور فیصلہ فرشتوں پر فیصلہ جو اس کی شدت کو برداشت کر سکتے ہیں وہ فیصلہ جو ہو چکا ہے اور باقی ہے اور جس کے سامنے وہ پگھل جاتے ہیں اور مقدس میں قائل نے پھر جواب دیا اور روفیل سے کہا وہ کون ہے جس کا دل نرم نہیں ہے اور کس کی لگام اس لفظ سے نہیں ملتی فیصلہ ہو چکا ہے یعنی ان لوگوں کی وجہ سے جن کو انہوں نے اس طرح نکالا ہے اور یہ گزر گیا جب وہ روحوں کے سامنے کھڑا تھا مقدس مکائل نے روفیل سے کہا یہ میں نہیں کروں گا خدا مند کی نظر میں رہو کیونکہ خدا مند خدا ان پر غزب ناک ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں جیسے دیوتاؤں کی طرح ہوں بس جو چھپا ہوا فیصلہ ان پر آتا ہے وہ ہمیشہ تک رہے گا لہٰذا نہ فرشتے نہ انسان اپنا حصہ وصول کریں گے بلکہ وہ اکیلے ہی حاصل کریں گے عبدیت تک ان کا فیصلہ قبول خنو کی کتاب باپ نمبر انہتر اور اس فیصلے کے بعد وہ خوف زدہ ہوں گے اور گسہ کریں گے کیونکہ یہ زمین پر رہنے والوں کو دکھایا ہے اور ان فرشتوں کے نام دیکھو اور ان کے نام یہ ہیں پہلا آدمین چوتھا کابیل پانچ تریل چھٹا رمجیل ساتھ دانیال آٹھ نوکل نوما براکل دس ازال گیہر بازو بار بطر جیل تیر بس سیل چود انائی نیل پندر ترجل سول سمپی سیل ستار جتریل اٹھار تمائیل انیس تریل بیس رومیل اور اکیس ازازیل یہ فرشتوں کے سردار اور ان کے سرداروں کے نام ہیں اور ان کے سرداروں کے نام سو سے زیادہ اور ان کے چیف پچاس سے زیادہ اور سردار دس سے زیادہ تھے پہلے کا نام جیکون ہے اور یہ وہ فرشتہ ہے جس نے مقدس فرشتوں کے تمام بچوں کو گمراہ کیا اور ان کی رہنمائی کی زمین پر اترا اور انسان کی بیٹیوں کے ذریعے ان کو گمراہ کر دیا رہنمائی دوسرا دوسرا اسبیل کہلاتا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جس نے مقدس فرشتوں کے بچوں کو شیطانی آلہ کار سکھایا اور ان کو گمراہ کیا کہ وہ انسان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے جسموں کو تباہ کریں اور تیسرے کو گدیل کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے انسانوں کے بچوں کو سب کچھ سکھایا اور موت کی دھجیاں اڑائیں اور ہوا کو گمراہ کیا اور انسان کے بچوں کو وہ الات دکھائے جو موت کے ختیار ہیں ڈھال جھنگ کے لئے تلوار اور وہ سب جو انسانوں کی موت کے لئے ختیار ہیں اور وہ اس کے خات سے نکل کر اس کے خات میں ابتک آگئے اور چوتھے کو پینی مو کہتے ہیں جس نے انسان کے بیٹوں کو کڑوے میٹھے کے راز اور حکمت کے راز سکھائے اور لوگوں کو سیاہی اور کاغذ کا استعمال سکھایا اور اس طرح بہت سے لوگوں سے آج سے ابتک گناہ کروایا کیونکہ انسان اس مقصد کے لئے پیدا نہیں ہوئے تھے کہ انہیں کلم اور سیاہی سے ان کی وفاداری کو مضبوط کریں کیونکہ انسان کو دوسری صورت میں فرشتوں کے علاوہ پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ عادل اور پاک رہے اور موت جو ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے اسے چھو نہیں سکتی تھی لیکن وہ اپنے علم کے سبب سے تباہ ہوئے اور اسی طاقت کی وجہ سے وہ مجھے کھا جاتا ہے اور پانچویں کا نام کا سویجہ ہے اس نے انسانوں کو روحوں اور بدروحوں کے بارے میں سکھایا پیٹ میں پدائش کی مار کہ وہ گھرے اور روح کی مار اور سامپ کے کٹنے اور خلف کا سر مقدس کو دکھایا جب وہ اپنے جلال کی بلندیوں پر تھا اور اس کا نام بکا ہے اور اس نے مقدس مکائل سے کہا کہ وہ اسے خفیہ نام دکھائے تاکہ وہ اس خفیہ نام کو دیکھ سکیں اور وہ اس نام کا ذکر اپنے خلف میں کریں اور کامپیں اور قسم تاکت ہے یہ تاکت ور اور مضبوط ہے اور مکائل نے اس قسم کو اپنے خات میں رکھا ہے اور یہ اس قسم کے راز ہیں اور ان کو اس قسم سے تقویت ملی ہے اور آسمان اور زمین کے بننے سے پہلے اور ہمیشہ کے لیے مول لگ تھا اور اس سے زمین کی بنیات پانی پر رکھی گئی تھی اور پہاڑوں کے خفیہ مقامات سے زندہ لوگوں کے لیے خوبصورت پانی آتے ہیں دنیا کی تخلیق سے لے کر ابت تک اور اسی قسم سے سمندر کو تخلیق کیا گیا اور اس کی بنیات کے طور پر اس نے غصے کے وقت اس کے لیے ریت رکھی تھی اور یہ دنیا کی تخلیق اور عبدیت سے گزرنے کی حمد نہیں کرتا اور اسی قسم سے گہرائیوں کو مضبوط کیا گیا اور اپنی جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے تھے اور کھڑے ہو گئے تھے ہمیشہ اور ابت تک اور اس قسم سے سورج اور چاند اپنا رستہ پورا کر لیتے ہیں اور اپنی جگہ نہیں بدلتے اور اپنی جگہ سے ابت تک ہلتے نہیں اس کے حکم کے مطابق اور اس قسم سے ستاروں کے مدار پورے ہوتے ہیں اور وہ ان کے نام پکارتا ہے اور وہ اسے عزل سے ابت جواب دیتے ہیں اور پانی اور ہواوں کی روحیں ہلکی ہوا کے جو زہیرے ہوتے ہیں ان کو زفیرے کہا جاتا ہے دبارہ سے پڑھتا ہوں اور پانی اور خواؤں کی روحیں اور تمام زفیروں کی روحیں ان کے اتخاط کے مطابق اور اس زہیرے میں بجلی کی روشنی اور گرج کی آواز محفوظ ہیں اور اس میں اولے اور تھنڈ اور دھند بارش اور عوض کا زہیرہ ہے اور یہ سب اس پر امان لاتے ہیں اور خداوند کے حضور شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں اور خداوند کے نام پر اب تک سر بلند ہوں اور یہ قسم اس پر محفوظ ہے اور وہ اس سے محفوظ ہیں اور ان کے راستے یعنی مدار کی بات ہو رہی ہے اور ان کے راستے تباہ نہیں ہوتے کیونکہ محفوظ ہیں اور وہ اس میں بڑی خوشی مناتے ہیں اور انہوں نے عزت برکت اور سربلندی پائی کیونکہ ابن آدم کا نام ان پر ظاہر ہوا تھا اور وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھ گیا اور فیصلہ کرنے کا حق ابن آدم کو دیا گیا اور وہ گنے گاروں کو روح زمین سے مٹانے کا سبب بنتا ہے اور ان کو بھی جنہوں نے زمین کو گمراہ کیا اور وہ زنجیروں میں جگڑے جائیں گے اور تباہی کی جگہ میں قید ہوں گے اور ان کے تمام کام زمین کے چہرے سے غائب ہو جائیں گے اور اس وقت سے وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا تباہ ہو جائے گا اور ابن آدم ظاہر ہوا اور اپنے جلال کے تخت پر بیٹھا اور تمام شرارتیں اس کے سامنے سے غائب ہو گئیں پر ابن آدم کا کلام خد آمد میں طاقت ور ہو گا اور یہ خنوک کی تیسری تمثیل ہے خنوک کی کتاب باب نمبر ستر اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ان کا نام بلند ہوا ابن آدم کی زندگی خد آمد خدا کی طرف سے ان کا نام بلند ہوا اور جو زمین پر اس سے دور ہیں اور یہ روح کی گاڑیوں پر بلند ہوا اور ان کے درمیان چلا گیا اور اس دن سے میں ان کے درمیان نہ رہا اور اس نے مجھے دو ہواوں کے درمیان جو شمال اور مغرب سے آتی تھی ان کے درمیان کھڑا کر دیا اور وہاں فرشتوں نے میرے اور چنہ ہوں کے لیے جگہ کی پمائش کے لیے رسیاں لیں اور وہاں میں نے پہلے باب دادہ اور راست بازوں کو اس جگہ بستے دیکھا جو اس جگہ پر شروع سے ہی تھے